آگے سبق دیکھئے بھائی گزشتہ سبق میں ہم نے اولیاء اکفہ کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا بھائی میں نے بتلایا ولی وہ ہے جس کو کسی معاملے کا اختیار ہو شریعت کی طرف سے وہ ولی کہلاتا ہے اور یہ جو نبالغ بچہ ہو یا نبالغ بچی ہو تو ان کے باپ کو ان پر ولایت حاصل ہوتی ہے اور اسی طرح اور بھی آگے تفصیل آ جائے گی کہ کن کن کو ان صغیر اور صغیرہ پر ولایت حاصل ہوتی ہے بھائی باپ ہے دادا ہے اسی طرح بھائی ہے چچا وغیرہ تو ترتیب ہے ان کے درمیان وہ بھی آگے تفصیل ذکر ہو جائے گی تو اس باب میں اولیاء کا بھی بیان فرما رہے ہیں صاحبِ ہدایہ اور اکفہ کا بھی اکفہ جمع ہے کف ان کی کف ان آخر میں ہمزہ ہے کف کا معنی ہے برابر بھائی ہم پلہ ہم رتوہ تو لوگ جب بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں تو عموماً اپنے برابر والوں میں کرتے ہیں بھائی تو یہ برابری بھی شریعت کے اندر معتبر ہے اور اس میں کن کن چیزوں کو دیکھا جائے گا اس کا بیان بھی صاحبِ ہدایہ آگے فرمائیں گے مثلاً خاندان ہے اسی طرح مال ہے اسی طرح پیشہ ہے تو یہ خاندان مال اور پیشہ وغیرہ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر لوگ فخر کرتے ہیں تو عیند الاحناف عاقلہ بالغہ لڑکی کو اپنا نکاح کرنے کی اجازت ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے برابر والوں میں نکاح کرے اگر وہ اپنے سے کم تر لوگوں میں نکاح کرے گی تو پھر یہ نکاح ہوگا ہی نہیں بھائی اس لیے کیونکہ یہ اس خاندان کے لیے زندگی بھر کے لیے تعانہ بن جائے گا تو صاحبِ ہدایہ نے پھر آپ کو بتلایا کہ شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک عاقلہ بالغہ آزاد لڑکی جب اپنا نکاح کرتی ہے تو وہ منعقد ہو جاتا ہے جبکہ امام یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ ہے کہ ولی کے بغیر یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا ولی کروائے گا تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ولی کی اجازت پر یہ نکاح موقوف رہے گا اگر ولی نے اجازت دے دی تو یہ نافذ ہو جائے گا اور اگر ولی نے اجازت نہ دی تو نافذ نہیں ہوگا جبکہ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت کی عبارت سے عورت کے الفاظ سے اس کا نکاح منعقد ہوتا ہی نہیں عورت خود جا کر اجاب اور قبول کرے تو اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے وہ فرماتے ہیں وجہ یہ کہ نکاح جو ہے عظیم چیز ہے نکاح کے اندر اس کے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں اور اگر عورتوں کے حوالے یہ معاملہ کر دیا جائے تو اس میں خلل آئے گا خرابی آئے گی یہ کوئی دو چار دن کی بات نہیں زندگی بھر کا معاملہ ہے لہذا اس کی اجازت عورت کو نہیں ہوگی کہ وہ اپنا نکاح خود کر لے یا اس کے عبارت سے نکاح منعقد ہو جائے تو امام محمد رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ عورت کے عقل کامل نہیں ہے اور یہ اہم معاملہ ہے لہذا ولی کی اجازت ضروری ہے تو یہ اگر عقد کر لے گی لڑکی تو یہ عقد موقوف منعقد ہوگا وجہ اس کی یہ کہ یہ لڑکی نکاح کر رہی ہے اور نکاح تو فی ذاتی ہی کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن جو خرابی آ رہی ہے وہ اس کے ناسمجھ ہونے کی وجہ سے خرابی آ رہی ہے لیکن جب ولی کی اجازت ساتھ مل جائے گی تو وہ خرابی بھی دور ہو جائے گی لہذا پھر نکاح منعقد ہو جائے گا پھر شیخین رحمہ اللہ کی دلیل ذکر کی صاحبِ ہدایہ نے کہ یہ جو لڑکی ہے یہ اخالص اپنے حق میں تصرف کر رہی ہے کسی اور کے حق میں دخل نہیں دے رہی بلکہ خالص اپنے حق میں تصرف کر رہی ہے اور نیز یہ اس تصرف کی احل بھی ہے کیونکہ عاقلہ بالغہ اور سمجھدار ہے اور اسی وجہ سے تو اس کو مال میں بھی تصرف کا حق ہوتا ہے یاد رکھو عاقلہ بالغہ آزاد جو ہے اس کو اپنے مال میں تصرف کا حق حاصل ہے بل اتفاق سب کے نزدیک تو امام مالک امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی عاقلہ بالغہ کو اپنے مال میں تصرف کا حق حاصل ہے جب اس کو اپنے مال کے اندر تصرف کا حق حاصل ہے تو پھر اس کو اپنی ذات کے اندر بھی تصرف کا حق حاصل ہونا چاہیے کیونکہ وہ عاقلہ بالغہ ہے بلکہ اس کو شریعت نے خاوند اختیار کرنے کا حق بھی دیا ہے یہاں تک کہ اس کا ولی جو ہے اگر یہ عاقلہ بالغہ ہے اس کا ولی اس کا نکاح کروانا چاہتا ہے تو اس کی اجازت ضروری ہے اگر یہ اجازت دے گی تو نکاح مناقض ہوگا اگر اجازت نہیں دے گی تو نکاح مناقض نہیں ہوگا معلوم ہوا اس کو شریعت نے خاوند اختیار کرنے کا حق دیا ہے کہ فلان کے ساتھ میں نکاح چاہتی ہوں یا فلان کے ساتھ میں نکاح نہیں چاہتی تو جب شریعت نے اس کو یہ بھی اختیار دیا ہے تو لہذا اس کا یہ نکاح نافذ ہونا چاہیے اس کا نکاح نافذ ہونا چاہیے کیونکہ خالص اپنے حق میں تصرف کر رہی ہے اور باقی جو مطالبہ ولی سے کیا جاتا ہے آپ کہیں گے بھئی شرعن بھی ولی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فلان شخص آپ کی بیٹی سے نکاح چاہتا ہے اور اسی طرح عرف میں عام لوگوں کی عادت بھی یہ ہے کہ ولی سے جا کر نکاح وغیرہ کا مطالبہ کیا جاتا ہے اس کو پیغام نکاح بھیجا جاتا ہے تو یہ اگر لڑکی خود مختار ہے تو پیغام نکاح تو اس کو بھیجنا چاہیے تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی شرعن اور عرفن جو ہے یہ مطالبہ ولی سے اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ کہیں لڑکی کی نسبت وقاحت کی طرف نہ کی جائے یعنی بے شرمی اور بے حیائی کی طرف کیونکہ لڑکیوں میں بہت زیادہ حیاء ہوتی ہے بھئی تو اگر براہ راست اس کو پیغام نکاح دیا جائے گا اور وہ اپنے نکاح کے معاملات میں باتچیت کرے گی تو لوگ اس کی نسبت بے حیائی کی طرف کریں گے کہ اس میں تو ذرا بھی حیاء نہیں ہے نکاح کے معاملات میں خود باتچیت کر رہی ہے بنی پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ ظاہرِ روایت میں کف اور غیرِ کف میں کوئی فرق نہیں کیا گیا کہ شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک عاقلہ، بالغہ، آزاد، عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے البتہ اگر غیرِ کف میں کرے گی تو ولی اعتراض کر سکتا ہے یعنی قاضی کے پاس جا کر نکاح کو فسخ کروا سکتا ہے لیکن نوادر کے اندر شیخین رحمہ اللہ کے روایت ہے کہ یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا لڑکی اگر غیرِ کف میں نکاح کرے گی تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ یہ پھر اس خاندان کے لیے زندگی بھر کے لیے تعانہ بن جائے گا لوگ ان کو تعانہ دیں گے کہ تمہاری کیا حیثیت ہے تمہاری بیٹیاں چھوٹے چھوٹے خاندانوں میں بیعہی ہوئی ہیں بھئی چھوٹے چھوٹے خاندانوں میں تم نے ان کی شادی کی ہوئی ہے تو لہذا غیرِ کف میں نکاح ہوگا ہی نہیں اور یاد رکھو اسی پر فتوہ ہے کہ غیرِ کف میں یعنی اپنے سے کم تر لوگوں کے اندر لڑکی نکاح کرے گی تو وہ نکاح ہوگا ہی نہیں وجہ یہ کہ اس کی وجہ سے ولی تکلیح تو محسوس کرے گا لیکن پتہ نہیں وہ قاضی کے پاس جاتا ہے یا نہیں اور پھر قاضی بھی پتہ نہیں انصاف کرتا ہے یا نہیں لہذا یہ نکاح ہی جائز نہیں ہوگا ہاں اگر ولی اجازت دے دے تو پھر لڑکی غیرِ کف میں بھی نکاح کر سکتی ہے وہ تو پھر ان کی مرضی ہے بھئی لیکن خود غیرِ کف میں کرے تو وہ منعقد ہی نہیں ہوگا بھئی اور پھر یہ بھی روایت کیا گیا کہ امام محمد رحم اللہ نے شیخین رحمہ اللہ کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا اصلِ مسئلہ میں اصلِ مسئلہ کیا تھا کہ شیخین کے نزدیک نکاح منعقد ہو جاتا ہے لڑکی خود کرے اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ نکاح موقوف رہتا ہے ولی کی اجازت پر وہ اجازت دے گا تو ہو جائے گا وہ اجازت نہیں دے گا تو نہیں ہوگا لیکن امام محمد رحمہ اللہ نے بھی بعد میں شیخین رحمہ اللہ کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا کہ آزاد، آقلہ، بالغہ اپنا نکاح کرے گی تو وہ منعقد ہو جائے گا اس کے بعد ولایت کی بات آئی تھی میں نے بتلایا تھا کہ ولایت دو قسم پر ہے ایک ولایت ندب ہے اور ایک ولایت اجبار ہے ولایت اجبار یعنی باپ یا دادا جو ہے وہ اپنے نابالغ بچوں کا زبردستی جہاں چاہے نکاح کروا سکتا ہے کس کا نابالغ بچوں کا نابالغ بیٹا ہو یا نابالغ بیٹی اس کو کہتے ہیں ولایت اجبار نیز اس کو ولایت جبر بھی کہتے ہیں نیز اس کو ولایت حتم حاتامیم حتم ان بھی کہتے ہیں ولایت حتم اور اسی طرح اس کو ولایت استبداد بھی کہتے ہیں جبکہ دوسری ولایت ندب ہے جیسے عام لڑکی جب اس کا نکاح کروائے جاتا ہے یہ لڑکی جو آزاد ہے عاقلہ ہے بالغہ ہے تو ولی اس سے جا کر اجازت لیتا ہے کہ فلان جگہ میں تمہارا نکاح کروا رہا ہوں کیا تمہاری طرف سے اجازت ہے تو یہ جو ولی اس نکاح کروا رہا ہے یہ ولایت ندب ہے یہ کیا ہے تو یہ حقیقت میں ولایت ہے ہی نہیں یہ تو گویا اس لڑکی کی طرف سے وکیل بن رہا ہے لیکن بہرحال اس کو ولایت ندب کہتے ہیں تو اب یہ ولی کو کس پر ولایت اجبار حاصل ہوگی صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ عاقلہ بالغہ پر ولی کو ولایت اجبار حاصل نہیں وہ لڑکی جو بالغہ ہو چکی ہے ولی اس کا جہاں چاہے نکاح کروا دیں نہیں یہ اختیار ولی کو نہیں ہے اس پر ولی کو ولایت اجبار حاصل نہیں بلکہ اسے اجازت لینا پڑے گی ہاں اگر صغیر یا صغیرہ ہے یعنی نبالغ بچے ہیں ان پر ولی کو ولایت اجبار حاصل ہوتی ہے جہاں چاہے ان کا نکاح کروا سکتا ہے تو بالغہ پر صرف ولایت ندب ہے اور نبالغ پر ولایت اجبار حاصل ہے تو لہذا بالغہ پر ولی کو ولایت اجبار حاصل نہیں لیکن امام شافعی رحمہ اللہ اس مسئلے میں اختلاف فرماتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب اچھی طرح سمجھ لو امام شافعی رحمہ اللہ صغیر اور صغیرہ میں فرق کرتے ہیں صغیر اور صغیرہ میں کہ صغیر کے اندر ولایت اجبار حاصل ہوتی ہے صغر کی وجہ سے کہ یہ نبالغ ہے یعنی کم عقل ہے اور جب یہ بالغ ہو جائے گا تو عقل پوری ہو گئی لہذا اب اس پر ولی کو ولایت اجبار حاصل نہیں بالغ بچے کا ولی اپنی مرضی سے زبردستی نکاح نہیں کروا سکتا جبکہ لڑکی جو ہے اس کے اندر ولی کو ولایت اجبار حاصل ہوتی ہے لیکن اس کی علت صغر نہیں ہے بلکہ اس کی علت جو ہے باکیرہ ہونا ہے بکارت اس کی علت ہے اور جیسے یہ بکارت صغیرہ میں ہوتی ہے اسی طرح جب یہ بالغ ہو گئی تب بھی باکیرہ ہی ہے ابھی تک تو اس پر بھی ولی کو ولایت حاصل ہے کیونکہ یہ ولایت کی علت موجود ہے اور وہ بکارت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ صغیرہ کے اندر جو ولایت اجبار ہوتی ہے وہ بکارت کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہی بکارت جو ہے بالغہ کے اندر بھی جب پائی جائے گی تو اس پر بھی ولی کو ولایت اجبار حاصل ہوگا بھئی وہ فرماتے ہیں کہ نکاح چونکہ ایک عظیم چیز ہے ساری زندگی کا ایک معاملہ ہے لہذا نکاح میں تجربہ کار ہونا ضروری ہے اور باکیرہ جو ہے وہ تو اس معاملے میں تجربہ کار نہیں اس کو تو نکاح کا تجربہ نہیں ہے لہذا اس کو اختیار بھی نہیں ہوگا ولی اس کا جہاں چاہے نکاح کروا سکتا ہے لہذا ولی کو اس پر ولایت حاصل ہوگی اور ہم نے کہا کہ نہیں یہ باکیرہ جب بالغہ ہو گئی تو اب غیر کو اس پر ولایت حاصل نہیں ہے کیونکہ یہ آزاد عورت ہے آزاد لڑکی ہے اور صغیرہ پر جو ولایت ہوتی ہے وہ باکیرہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ صغیرہ ہونے کی وجہ سے ہے اور جب یہ بالغہ ہو گئی تو اس کے عقل کامل ہو گئی اور اس کی دلیل بھی موجود ہے کہ اس کے عقل کامل ہو گئی ہے جب بھی تو شریعہ کام اس کی طرح متوجہ ہو جاتے ہیں شریعہ کام اس پر لازم ہو جاتے ہیں نماز روزہ زکاة وغیرہ اس پر لازم ہو جاتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بالغ ہونے سے اس کے عقل کامل ہو گئی ہے چنانچہ اب شریعت اس کو ان چیزوں کا حکم دیتی ہے تو جب بالغ ہونے سے اس کے عقل کامل ہو گئی تو یہ لڑکے کی طرح ہوئی اور لڑکے کے اندر تو بال اتفاق آپ بھی کہتے ہیں کہ بالغ ہونے سے اس کے عقل کامل ہو گئی لہذا اس پر ولایت اجبار حاصل نہیں تو لہذا لڑکی کی بھی جب عقل کامل ہو گئی ہم نے دلیل سے ثابت کر دیا تو اس پر بھی ولی کو ولایت اجبار حاصل نہیں ہونی چاہیے اور نیز یہ ولایت فی المال کی طرح ہو گئی جو ولایت فی نفس ہے ولایت فی نفس کس کی طرح ہے ولایت المال کی طرح ہے بھئی امام شافر ہم اللہ کے نزدیک بھی جب لڑکی عاقلہ بالغہ ہو جائے اگر اس کے پاس اپنا مال موجود ہے تو وہ اپنے مال میں آزادی سے تصرف کر سکتی ہے کوئی اس پر پابندی نہیں لگا سکتا تو جیسے تصرف المال کا حق اس کو آپ دیتے ہیں عاقلہ بالغہ ہونے کی وجہ سے تو اسی طرح اس کو تصرف نفس اپنی ذات کے بارے میں بھی تصرف کا حق ملنا چاہیے کہ وہ جہاں مرضی چاہے نکاح کر لے بالغہ ہو چکی ہے تو یہ جو تصرف نفس ہوا یہ بھی کس کی طرح ہو گیا تصرف المال کی طرح اور تصرف المال تو آپ بھی بالغہ کے اندر مانتے ہیں تو تصرف نفس کو بھی بالغہ میں ماننا چاہیے کہ اس کو تصرف نفس حاصل ہے اور امام شافی رحملہ نے اپنے مذہب کی تائید کیلئے ذکر فرمایا تھا کہ ولی کو بالغہ پر بھی ولایت اجبار حاصل ہوتی ہے چنانچہ اے احناف آپ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ بالغہ باکرہ کا جب ولی نکاح کرواتا ہے تو باپ اس کے مہر پر قبضہ کر سکتا ہے بغیر اس کی اجازت کے ہی اس کے مہر پر قبضہ کر سکتا ہے تو جب باپ بغیر اجازت اس کے مہر پر قبضہ کر سکتا ہے معلوم ہوا باپ کو اس پر ولایت اجبار حاصل ہے ہم کہتے ہیں کہ واقعی باپ جو ہے اس کے مہر پر اس کی اجازت کے بغیر قبضہ کر سکتا ہے لیکن اس کی وجہ یہ ولایت اجبار نہیں ہے بلکہ وہاں دلالتاً اس لڑکی کی رضا مندی موجود ہوتی ہے کیونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ میرا باپ یہ مہر کا جو مال ہے خاون سے لے لے گا اور پھر کچھ پیسے اپنی طرف سے بھی ملا دے گا اور پھر اس کے ذریعے میرے گھر کا سامان وغیرہ میرے لئے تیار کرے گا تو وہاں دلالتاً رضا مندی ہوتی ہے اس لئے باپ کو یہ اختیار ہوتا ہے یہ ولایت اجبار کی وجہ سے باپ کو یہ اختیار نہیں چنانچہ اسی لئے اگر لڑکی نے منع کر دیا باپ کو کہ آپ میرا نکاح تو کروا دیں لیکن آپ نے میرا مہر وصول نہیں کرنا تو پھر یاد رکھو شرعن باپ کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے مہر پر لفظہ کرے بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر بھئی صاحبِ ہتایہ نے آپ کو بتلا دیا کہ عاقلہ بالغہ پر ولی کو ولایت اجبار حاصل نہیں وہ زبردستی اس کا نکاح نہیں کر سکتا تو لہذا اگر اس کا نکاح ولی کروانا چاہتا ہے تو اس سے اجازت لینا پڑے گی تو اب اس کا بیان آ گیا یاد رکھو اس کو کہتے ہیں استعمار کیا ہم کہتے ہیں استعمار امر سے ہے امر سے بابِ استفعال ہے استعمار پھر حمزہ ساکینہ کو یا سے بدلنا بھی جائز ہے آپ محمود کے قوانین میں پڑھ چکے ہیں کہ حمزہ ساکینہ ہو تو اس کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرفِ علیت سے بدلنا جائز ہے استعمار کہتے ہیں مشورہ لینا مشورہ لینا حدیث کے اندر بھی آیا ہے کہ باکرہ سے اس کی ذات کے بارے میں مشورہ لیا جائے بھئی اور اگر وہ خاموش رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راضی ہے بھئی تو یہ استعمار کا مسئلہ ذکر کر رہے ہیں یعنی وہی ولایت ندب کا بیان ہو رہا ہے جس میں بالغہ اپنے ولی کو وکیل بنا دیتی ہے کہ آپ کو میرے نکاح کروانے کی اجازت ہے بھئی تو یہ وہ ولایت ندب ہے بھئی یا اسی طرح یوں کہہ لیں کہ یہ استعمار کا بیان ہے کہ کیسے جا کر ولی اب اجازت لے گا اور یاد رکھو چاہے نکاح سے پہلے اجازت لے چاہے نکاح کے بعد اجازت لے دونوں کا ایک ہی حکم ہے مثلا ایک صورت یہ ہے کہ ولی نے ابھی نکاح نہیں کروایا پہلے آ کر اسے اجازت لیتا ہے یہ دوسری صورت یہ ہے کہ ولی نے اس کا نکاح کروا دیا ہے اب آ کر اس کو بتا رہا ہے اسے اجازت لے رہا ہے اگر یہ اجازت دے گی تو نکاح نافذ ہو جائے گا اگر یہ اجازت نہیں دے گی تو وہ نکاح نافذ نہیں ہوگا کیونکہ یہ بالغہ ہے اور ولی کو اس پر ولایت اجبار حاصل نہیں ہے تو چاہے نکاح سے پہلے آ کر بتلائے چاہے نکاح کے بعد آ کر بتلائے دونوں کا ایک ہی حکم ہے اور نہیں صاحبِ ہدایہ آپ کو یہ بھی بتلائیں گے کہ صرف نکاح کی اطلاع دینا کافی نہیں ہے کہ میں نے نکاح کروایا ہے تمہاری طرف سے اجازت ہے یا میں نکاح کروانے لگا ہوں تمہاری طرف سے اجازت ہے نہیں بلکہ باقاعدہ خاوند کا بتلانا پڑے گا کہ فلا شخص سے میں تمہارا نکاح کروا رہا ہوں اور ایسے طریقے سے خاوند کا ذکر ضروری ہے کہ لڑکی کو پہچان ہو جائے بھئی یہ نہ ہو کہ وہ ذکر کیا اور اس کو پہچان پھر بھی نہ ہوئی نہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ ایسے طریقے سے ذکر کرے کہ لڑکی کو پہچان ہو جائے اور نیز یہ بھی یاد رکھنا کہ مہر کا اس میں ذکر ضروری نہیں ہے کہ میں نے اتنے مہر میں تمہارا نکاح کیا ہے یہ ذکر ضروری نہیں لیکن اگر ولی نے مہریں مثل سے بہت کم مہر کے اندر اس کا نکاح کروایا ہے تو پھر مہر کا ذکر بھی کرنا ضروری ہے مثلاً اس جیسی لڑکی کا مہر جو ہے وہ دو لاکھ ہوتا ہے اور ولی نے اس کا نکاح جو ہے پچاس ہزار میں کروا دیا ہے یہ تو اس نے بہت کم میں اس کا نکاح کروایا ہے لہذا اب یہ مہر بھی لڑکی کو بتانا ضروری ہے کہ میں نے اتنے مہر میں تمہارا نکاح کروایا ہے کیا تم میں منظور ہے تم راضی ہو اس پر تو کیا کیا چیزیں ضروری اجازت لے گا سات خوابن کا بتلائے گا کہ فلان سے نکاح کر رہا ہوں یا فلان سے نکاح کروایا ہے اور اگر مہر بہت کم ہے تو اس کو بھی ذکر کرے گا اور اگر مہر عام معمول کے مطابق ہے پھر اس کو ذکر کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے صاحبِ قدوری فرماتے ہیں کہ جب ولی نے اس باکرہ بالغہ سے اجازت لی اجازت طلب کی تو وہ خاموش رہی تو یہ اجازت ہے یاد رکھو عاقلہ بالغہ جو ہے اس سے جب ولی اجازت لینے جاتا ہے تو اس کا خاموش رہنا بھی اجازت ہے اور اس کا ہنسنا بھی اجازت ہے اسی طرح یاد رکھو اگر وہ بغیر آواز کے رونے لگ پڑی یعنی اس کے آنسو جاری ہو گئے تو یہ بھی اجازت ہے بھئی اس لیے کیونکہ یہ آنسو جاری ہوتے ہیں عموماً گھر والوں کی جدائی کے خیال سے کہ اب مجھے نئے گھر میں جانا پڑے گا اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑ کر تو لہذا باکرہ بالغہ کی خاموشی بھی رضا مندی ہے اس کا ہنسنا بھی رضا مندی ہے اور اس کے بغیر آواز کے رونہ بھی رضا مندی ہے یہی بیان فرما رہے ہیں دیکھئے بھئی دوبارہ صاحبِ خدوری فرماتے ہیں کہ جب ولی نے اس باکرہ بالغہ سے اجازت طلب کی فسا قاتا تو وہ خاموش رہی اوزا حیقت یا وہ ہنس پڑی فہوا ازنن تو یہ اجازت ہے لقولی علیہ السلام دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ یہ خاموشی اور ذہق کیسے اجازت ہے کہتے ہیں لقولی علیہ السلام حضور علیہ السلام کے اس قول کی برہ سے البکر تستعمرو فی نفسیہ کہ باکرہ جو ہے اس سے مشورہ لیا جائے گا فی نفسیہ اس کی اپنی ذات کے بارے میں یعنی اس کے نکاح کے بارے میں فانسا قاتت فقد راضیت اگر وہ خاموش رہی تو تحقیق وہ راضی ہے یہ حدیث میں آیا اس سے پتا چلا کہ باکرہ کی خاموشی بھی رضا مندی ہے بھئی آگے دیکھئے کہتے ہیں ولی اَنَّ جِحَتَ الرِّزَا فِيهِ رَاجِحَتُون اور اس لیے کیونکہ اس خاموشی کے اندر رضا مندی والی جہت راجح ہے بھئی خاموشی دو طرح ہو سکتی دو وجہ سے ہو سکتی ہے خاموشی رد کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور خاموشی قبول کرنے کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اس کو قبول کر رہی ہے تو احتمال تو دونوں ہیں لیکن رضا مندی والی جہت اس میں راجح ہے وجہ یہ کہ یہ باکرہ ہے اس میں بے انتہا زیادہ حیاء ہے تو اس حیاء کی وجہ سے ہاں کہنا اس کے لیے بے انتہا مشکل ہے تو لہذا وہ خاموش رہے گی اگر اس نے رد کرنا ہوتا تو رد کرنے میں تو کوئی شرم اور حیاء نہیں ہوتی وہ تو فوراں رد کر سکتی تھی کہ مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ رضا مندی والی جانب جو ہے اس خاموشی کے اندر راجح ہے اس لیے کیونکہ رغبت اور شوق کو ظاہر کرنے میں تو حیاء کرے گی لا عنی رد دی لیکن رد کرنے میں حیاء نہیں کرے گی وزح کو ادل اچھا یہ تو خاموشی کی دلیل آپ نے دے دی کہ خاموشی رضا مندی کی علامت ہے تو ہنسنے کو بھی تو آپ نے کہا کہ ہنس پڑی تو یہ بھی کیا ہے رضا مندی کی علامت ہے کہتے ہیں ہنسنا تو زیادہ دلالت کرتا ہے رضا مندی پر خاموشی بھی رضا مندی پر دلالت کر رہی ہے خاموشی میں تو اس کا کوئی فیل نہیں ہے خاموش رہی لیکن اس سے بھی اس کی رضا مندی کا پتہ چل رہا ہے اور ہنسنے میں تو بقاعدہ اس کی طرف سے ایک فیل آ گیا جو رضا مندی پر زیادہ دلالت کر رہا ہے بھئی تو کہتے ہیں اور ہنسنا جو ہے وہ زیادہ دلالت کرتا ہے رضا مندی پر مینہ سکوٹی خاموشی کے مقابلے میں بخلاف ہمہ ایدہ بکت بخلاف اس صورت کے جب وہ رو پڑی لئنہو دلیل السخت والکراہتی اس لیے کیونکہ یہ ناگواری اور ناپسندیدگی کی دلیل ہے میں نے آپ کو بتلایا بھئی بغیر آواز کے روئے گی تو پھر یہ رضا مندی کی علامت ہے کہ وہ گھر والوں کی جدائی کے خیال سے اس کے آنسو بہ رہے ہیں لیکن اگر وہ دھانے مار مار کر رو پڑی معلوم ہوا وہ غم کے مارے رو رہی ہے کہ یہ میرا کہاں نکاح آپ کروا رہے ہیں یہ معنی ہے بخلاف ہمہ ایدہ بکت بخلاف اس کے جب رونے لگی لئنہو دلیل السخت والکراہتی سخت اور ساخت دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں اس کا معنی ناگواری ناراضگی اور غصے کے ہوتے ہیں السخت والکراہتی اس لئے کیونکہ یہ ناراضگی اور ناپسندیدگی کی دلیل ہے وَقِيلَ اِذَا وَحِقَتْ کَلْ مُسْتَحْزِئَتِ بِمَا سَمِعَتْ لَا يَكُونُ رِزًا وَإِذَا بَقَتْ بِلَا صَوْتٍ لَمْ يَكُنْ رَدًا بعض فقہانے اور تفصیل بیان فرمائی ہے وہ فرماتے ہیں اگر ہنسنا استہزا کے طریقے پر ہو کس طریقے پر استہزا یعنی کسی چیز کا جیسے کوئی انسان مزاق اڑاتا ہے ولی نے آ کر نکاح کے بارے میں بتلایا یا اجازت طلب کی اور یہ استہزا کے انداز میں ہنس پڑی تو یہ ہنسنا رضا مندی کی علامت نہیں ہے بھئی بعض سمجھ میں آگئی اوپر تو کہا تھا نا کہ ہنسنا بھی رضا مندی کی علامت ہے لیکن اگر یہ ہنسنا استہزا کے طریقے پر ہو جیسے کسی چیز کا وہ مزاق اڑا رہی ہے کہ یہ کہاں میرا نکاح کر رہے ہو بھئی تو لہذا یہ رضا مندی کی علامت نہیں ہے اسی طرح اگر رونا جو ہے انہوں نے بتلایا کہ لڑکی کا رونا جو ہے وہ رد کی علامت ہے وہ رضا مندی کی علامت نہیں لیکن میں نے تفصیل بیان کر دی بغیر آواز کے روئے گی تو رضا مندی ہے آواز کے ساتھ روئے گی تو پھر یہ رضا مندی نہیں ہے معلوم ہوا اس غم میں مبتلا ہو گئی ہے اس لئے انچی آواز سے رو رہی ہے تو اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ پیچھے تو بتایا نا کہ رونا ناراضگی کی علامت ہے وہ تو میں نے تفصیل بیان کی کہ آواز کے ساتھ روئے گی تو یہ حکم ہے بغیر آواز کے روئے گی تو یہ حکم ہے صاحبِ حدین تو صرف اتنا کہا کہ اگر روئے گی تو رونا ناراضگی کی علامت ہے یہ رضا مندی کی علامت نہیں تو بعض فقہہ نے پھر اس میں تفصیل بیان کی کہ جب بغیر آواز کے روئے گی تو پھر یہ ردن نہیں ہے معلوم ہے وہ راضی ہے اور آواز کے ساتھ روئے گی تو معلوم ہے یہ رد ہے یہ معنی ہے وَقِيلَ اِذَا زَحِكَتْ کَلْ مُسْتَحْزِئَتِ بِمَا سَمِعَتْ کہ اگر وہ ہنس پڑی کل مُسْتَحْزِئَتِ جیسے استہزا کرنے والی ہو مذاق اڑانے والی ہو بِمَا سَمِعَتْ اس چیز پر جو اس نے سنی ہے یعنی سنی ہوئی بات پر استہزا کرنے والی ہے اس طرح یہ ہنسی تو لَا يَكُنُ رِزَن تو یہ رضا مندی نہیں ہوگی وَإِذَا بَقَتْ بِلَا سَوْتِن اور اگر یہ بغیر آواز کے روئی لم يَكُن رَدًّا تو یہ رد نہیں ہے یہ بھی رضا مندی ہی کے علامت ہے قَالَ وَإِن فَعَلَ هَذَا غَيْرُ الْوَلِيِّ یعنی استعمر غَيْرُ الْوَلِيِّ اَوْ وَلِيٌ غَيْرُهُ اَوْ لَا مِنْهُ لَمْ يَكُن رِزَن حَتَّى تَتَقَلَّمَ بِهِ آگے جامع صغیر کی عبارت ذکر فرما رہے ہیں تو قَالَ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں جامع صغیر میں وَإِن فَعَلَ هَذَا غَيْرُ الْوَلِيِّ بھئی مسئلہ یہ ہے ولی نے اگر جا کر عاقِلہ بالغہ باکیرہ سے جا کر پوچھا کہ میں تمہارا نکاح کروانے لگا ہوں فلا آدمی سے تو کیا تمہاری طرف سے اجازت ہے تو وہ خاموش رہی یا ہنس پڑی تو یہ رضا مندی کی علامت ہے لیکن اگر یہ پوچھنے والا غیرِ ولی تھا یا یوں کہ دور والا ولی تھا تو پھر اس صورت میں جب تک وہ زبان سے نہیں کہے گی تب تک یہ رضا مندی نہیں مثلا باپ کو پوچھنا چاہیے تھا جا کر اور باپ جا کر پوچھتا ہے وہ خاموش رہتی ہے یا ہنس پڑی یا رونے لگ پڑی بغیر آواز کے یہ سب رضا مندی کی دلیلیں ہیں لیکن اگر باپ کے بجائے بھائی چلا گیا پوچھنے تو اب اس لڑکی کی خاموشی یا ہنسنا یا روننا یہ رضا مندی کی علامت نہیں ہوگا بلکہ زبان سے اب اس کا کہنا ضروری ہے کہ میں راضی ہوں یا راضی نہیں ہوں تو کہتے ہیں قَالَ وَإِن فَعَلَ حَادَ غَيْرُ الْوَلِي اور اگر غیرِ ولی نے ایسا کیا یعنی استعمارہ غیر الولی یعنی مشورہ لیا ولی کے علاوہ نے یعنی جو ولی ہے اس کے علاوہ نے مشورہ لیا جا کر اَوْ وَلِيُّنْ غَيْرُهُ أَوْلَى مِنْهُ یہ عبارت سمجھ لیں وَأَوْ وَلِيُّنْ یہ ہے نکرہ ولی اور غیرُهُ أَوْلَى مِنْهُ یہ پورا جملہ ہے غیرُهُ یہ ہے مبتدہ اور اولا مِنْهُ اس کی خبر اور مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا اور میں آپ کو ذابطہ بتلاتا رہتا ہوں کہ نکرہ کے بعد فیل آئے تو وہ اس کی صفت بنتا ہے اس لیے کیونکہ وہ جو فیل ہوتا ہے اس نے اپنے فائل یا نائی فائل سے مل کر جملہ بننا ہے اور جملہ جب نکرہ کے بعد آئے تو وہ اس کی صفت بنتا ہے تو یہاں ولی نکرہ کے بعد غیرُهُ أَوْلَى مِنْهُ یہ پورا جملہ اسمیہ آگیا اور نکرہ کے بعد جملہ اسمیہ آئے تو وہ عموماً اس کی صفت ہوتا ہے وہاں آپ معنیہ میں غور کر لیں گے اگر موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں نکرہ میں موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لحظ لے آتے ہیں تو اگر ترجمہ ٹھیک ہو جائے تو سمجھ جائیں یہ آپس میں موصوف صفت بن رہے ہیں اگر ترجمہ صحیح نہ ہو تو پھر یہ موصوف صفت نہیں بن رہے بھئی اب یہاں ولیون موصوف ہے اور غیرُهُ أَوْلَى مِنْهُ ترجمہ سنو یعنی استعمرا غیر الولی یعنی مشورہ لیا غیرِ ولی نے اس لڑکی سے جا کر وہ جو بالغہ باکرہ ہے اَوْلِيُنْ یا مشورہ لیا ایسے ولی نے غیرُهُ أَوْلَى مِنْهُ کہ اس ولی کے علاوہ کوئی اور ولی جو ہے اَوْلَى مِنْهُ وہ اس کے زیادہ قریبی ہے اَوْلَى اَوْلَى یہ اس میں تفضیل ہے ولیہ یلی سے ولیہ یلی کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا ولیہ یلی بابِ حسیبہ ہے قریب ہونا تو اَوْلَى کا کیا معنی زیادہ قریب اَوْلِيُنْ غَيْرُهُ أَوْلَى مِنْهُ یا ایسے ولی نے مشورہ لیا کہ کوئی دوسرا ولی اس کے مقابلے میں زیادہ قریب ہے مثلا مشورہ لینا چاہیے تھا باب کو اور مشورہ جا کر لیا بھائی نے بھائی باپ زیادہ قریبی ہے جب باپ موجود ہے تو پھر بھائی کو ولایت حاصل نہیں باپ نہیں ہے پھر بھائی کو ولایت حاصل ہو سکتی ہے ویسے نہیں تو بھائی نے جا کر پوچھا یا اسی طرح مثلا باپ وفات پا چکا ہے اب پوچھنا بھائی کو چاہیے تھا مثلا وہ ولی ہے اور پوچھا چچا نے جا کر بات سمجھ میں آگئے تو اس صورت میں پھر یہ لڑکی کی خاموشی یا ہنسنا یا بغیر آواز کے رونا یہ رضا مندی کی علامت نہیں ہے جہاں تک کہ زبان سے وہ خود ظاہر نہ کرے کہ وہ اجازت دے رہی ہے یا اجازت نہیں دے رہی پھر دیکھئے ترجمہ قَالَ وَإِن فَعْلَ هَذَا غَيْرُ الْوَلِيِّ اور اگر غیرِ ولی نے یہ کیا بھائی کیا کیا آگے صاحبِ ہدایہ معنی بیان فرما رہے ہیں یعنی استعمر غیر الولی یعنی غیرِ ولی نے مشورہ لیا اس باکرہ بالغہ سے او ولی غیرہو اولا منہو یا مشورہ لیا ایسے ولی نے کہ اس ولی کے علاوہ کوئی اور ولی باکرہ بالغہ کے زیادہ قریب ہے لَمْ يَكُنْ رِزَن تو اب یہ خاموشی وغیرہ رضا مندی نہیں ہوگی حَتَّى تَتَقَلَّمَ بِهِ یہاں تک کہ وہ باکرہ بالغہ اس پر اجازت پر باقیدہ تکلم کر دے رضا مندی پر تکلم کر دے لِأَنَّ هَذَا سُقُوتَ لِقِلَّةِ الْإِلْتِفَاتِ الٰا کَلَامِهِ بھئی کیوں یہ کیا وجہ ہے آپ نے باپ کے سامنے خاموشی کو آپ نے رضا مندی قرار دیا اور بھائی جو دور کا ولی ہے اس کے سامنے آپ نے خاموشی کو رضا مندی کی دلیل قرار نہیں دیا کہتے ہیں وجہ یہ کہ دور کے ولی کے سامنے یا اس لئے خاموش نہیں رہی کہ یہ راضی ہے بلکہ اس نے اس کی بات کی طرف توجہ ہی نہیں کی مثلا دیکھو پوچھنا کس کو چاہیئے تھا باپ کو آیا پوچھنے کون بھائی تو بھائی نے پوچھا کہ تمہارا فلان جگہ نکاح کروا رہے ہیں کیا تم راضی ہو یہ خاموش رہی اس نے جواب ہی نہیں دیا یعنی اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی کہ بھئی یہ کون ہے میرے نکاح کے معاملے میں دخل دینے والا میرے بات موجود ہے تو باپ کو آ کر میرے ساتھ بات کرنی چاہیے یہ کون ہے میرے نکاح کے معاملے میں دخل دینے والا اس کا کیا تعلق ہے میرے نکاح سے یا جیسے بھائی کو پوچھنا چاہیے تھا باپ تو وفات پا چکا لیکن پوچھنے چچا آیا تو اس نے توجہ نہیں کی کہ بھئی یہ میرے نکاح میں کیسے دخل دے رہے ہیں ان کا میرے نکاح سے کیا تعلق ہے میرا تو ولی میرا بھائی ہے اس کو آ کر مجھ سے یہ پوچھنا چاہیے تھا بات سمجھ میں آ گئی تو لہذا ولی کے علاوہ کسی کے سامنے خاموشی یا دور ولے ولی کے سامنے خاموشی یہ رضا مندی کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ خاموشی اس لیے ہے کہ وہ لڑکی جو ہے اس کی بات کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہی کہ اس کا میرے نکاح سے کیا تعلق ہے بھائی اس لیے کیونکہ یہ جو خاموشی ہے اس کے کلام کی طرف کم توجہ کرنے کی وجہ سے ہے کہ وہ اس کے کلام کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہی کہ میری شادی سے اس کا کیا تعلق ہے لہذا یہ رضا مندی پر دلالت نہیں ہوگی یہ خاموشی یہ خاموشی پھر رضا مندی پر دلالت نہیں ہے ولو وقع اور اگر یہ خاموشی اگر یہ دلالت ہو بھی فہوا محتملون تو اس میں احتمال ہے بھئی پیچھے بھی بات گزر چکی خاموشی صرف رضا مندی کی دلیل نہیں ہوتی اس میں تو رد کا بھی احتمال ہوتا ہے لیکن وہاں پر رضا مندی کو ترجیح دے دی ہم نے کیونکہ حدیث میں بھی آیا تھا اور اس لیے کیونکہ باقرہ بالغہ کے اندر بے انتہا زیادہ حیاء ہوتی ہے جس کا آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تو اس حیاء کی وجہ سے وہ اپنے رغبت کا اظہار نہیں کر سکتی کہ ہاں میں راضی ہوں اس نکاح بار تو کہتے ہیں ولو وقع اگر وہ سکوت جو ہے اگر وہ رضا مندی پر دلالت واقع ہو بھی جائے فہوا محتملون تو بھی اس میں احتمال ہے یعنی رد کا بھی تو احتمال ہے اور اکتفا کرنا اس جیسے احتمال والی چیز پر للحاجتی یہ حاجت کی وجہ سے ہے پھر سنو پھر سنو بھئی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر ولی کے سامنے جب لڑکی خاموش رہی تو اس کو ہم نے دلیل بنایا رضا مندی پر اگرچہ اس میں رد کا بھی احتمال تھا لیکن ہم نے رضا مندی کی دلیل بنایا وجہ یہ کہ وہ محتاج ہے نکاح کے لیے وہ نکاح کے محتاج ہے کہ اس کا نکاح ہوگا تو نکاح کی مسلحتیں اس کو حاصل ہوں گی اس کا گھر بس جائے گا اولاد حاصل ہوگی خاندان بن جائے گا یہ مسلحتیں اس کو نکاح کے ذریعے حاصل ہوں گی اور وہ حیاء کی وجہ سے ہاں کر ہی نہیں سکتی اتنی زیادہ حیاء ہے تو اگر اس کے ہاں کہنے پر مسئلے کا مدار کر دیا جائے پھر تو وہ بیچاری عرصے تک ایسے ہی بیٹھی رہے گی بھئی وہ حیاء کی وجہ سے بولتی نہیں اور گھر والے سمجھ رہے ہیں شاید یہ رد کر رہی ہے بھئی تو لہذا اس کی مسلحتیں معطل رہیں گی جب تک وہ بولی گی نہیں اور حالانکہ اس کو بھی تو حاجت ہے گھر بسانے کی حاجت ہے نکاح کی حاجت ہے تو اس حاجت کی وجہ سے ہم نے اس کی خاموشی پر ہی اکتفا کر لیا تھا کہ خاموشی ہی رضا مندی ہے لیکن جب غیر ولی آ کر پوچھتا ہے اب اس خاموشی پر اکتفا کافی نہیں غیر ولی کے سامنے اس کے لئے بولنا مشکل نہیں ہے بھئی پھر ترجمہ دیکھئے کہتے ہیں لِأَنَّ حَادَ السُّكُوتَ لِقِلَّتِ لِلْتِفَاتِ إِلَىٰ كَلَامِهِ اس لیے کیونکہ یہ خاموشی جو ہے غیر ولی کے سامنے یہ اس غیر ولی کے کلام کی طرف کم توجہ ہونے کی وجہ سے ہے کم توجہ کرنے کی وجہ سے ہے فَلَمْ يَقَعْ دَلَالَةً عَلَى الْرِزَىٰ لہٰذا یہ جو ہے خاموشی یہ رضا مندی پر دلالت نہیں بنے گی وَلَوْ وَقَعْ اور اگر یہ خاموشی رضا مندی پر دلالت بن بھی جائے فَهُوَ مُحْتَمِلُن تو بھی اس میں احتمال ہے یعنی اجازت کا بھی احتمال ہے اور رد کا بھی احتمال ہے وَلَا اَكْتِفَاءُ بِمِسْلِهِ لِلْحَاجَتِي اور اس جیسی چیز پر اکتفاہ جو ہے وہ حاجت اور ضرورت کی وجہ سے کیا جاتا ہے تو ولی جب پوچھنے آئے گا تو تب ضرورت تھی کہ اسی پر اکتفاہ کر لیا جائے تاکہ اس کی مسلحتیں جو ہیں کہیں وہ معتل نہ ہو جائیں کیونکہ یہ بھی نکاح کی مسلحتوں کی محتاج ہے بھئی تو کہتے ہیں وہ جو ہم نے اس خاموشی پر اکتفاہ کر لیا تھا کہ رضا مندی پر دلالت کر رہی ہے تو وہ لِلْحَاجَتِ اس کی اس حاجت کی وجہ سے کیا تھا کہ اس کو حاجت ہے نکاح کی مسلحتوں کی ولا حاجت فی حق غیر الاولیاء اور غیر اولیاء کے حق میں کوئی حاجت نہیں ہے کہ اس خاموشی کو رضا مندی کی دلیل سمجھا جائے بِخِلافِ مَا اِذَا كَانَ الْمُسْتَامِرُ رَسُولَ الْوَلِيِّ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَّقَامَهُ کہتے ہیں ہاں اگر اس کے بجائے وہ جو پوچھنے آیا ہے وہ ولی کا پیغام رساں ہے کوئی بھی آیا پوچھنے مثلا ولی ہے باپ لیکن بھائی پوچھنے آیا بھائی پوچھنے آیا تو آپ کو انہوں نے بتا دیا کہ بھائی کے سامنے خاموشی دلیل نہیں اس کو زبان سے اجازت دینا پڑے گی لیکن اگر اس بھائی کو باپ نے بھیجا ہے باپ کا پیغام لے کر آیا ہے آ کر کہتا ہے کہ مجھے والی صاحب نے بھیجا ہے فلان جگہ آپ کا نکاح کروا رہے ہیں کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے اب لڑکی کی خاموشی ہنسنا اور بغیر آواز کے روننا اب یہ دلیل بن جائیں گے کیونکہ یہ ولی کا پیغام رساں ہے تو اس کا وہی حکم ہے جو ولی کا حکم تھا اور ولی کے سامنے تو خاموشی رضا مندی کی دلیل تھی تو اس کے سامنے بھی خاموشی رضا مندی کی دلیل ہے بات سمجھ میں آگئی وہ خود آ کر کہتا ہے کہ مجھے ولی نے بھیجا ہے آپ سے نکاح کی بات پوچھنے کے لیے تو اب خاموشی رضا مندی کی علامت ہے یہ معنی ہے بخلاف ما اذا کان المستعمر رسول الولی بخلاف اس کے کہ وہ مشورہ لینے والا اگر وہ ولی کا پیغام رساں ہے تو پھر اس میں خاموشی دلیل ہوگی لئنہو قائم مقامہو اس لیے کیونکہ یہ جو رسول ہے یہ جو پیغام رساں ہے یہ بھی اس ولی کا قائم مقام ہے بھئی آگے دیکھئے بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب اس سے اجازت لینے گئے ہیں تو خاوند کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے اس کی پہچان وہی اب مسئلہ آ گیا تو کہتے ہیں اور معتبر ہے استعمار کے اندر خاوند کا ذکر کرنا یہ جو استعمار ہے یہ جو مشورہ لیا جا رہا ہے یہ یوں کو یہ جو اجازت طلب کی جا رہی ہے یہ اجازت کی طلب کرنے کے اندر معتبر ہے تسمیت زوجی خاوند کا ذکر کرنا علا وجہ ایسے طریقے پر تقعو بھی المعرفت کہ جس کے در یہ پہچان ہو جائے خاوند کا ذکر ویسے سرسری نہیں کرنا ایسے طریقے سے کرنا ہے کہ لڑکی کو پوری پہچان ہو جائے کہ فلان شخص سے میرا نکاح کروایا جا رہا ہے لِتَظَهَرَ رَغْبَتُهَا فِيهِ مِنْ رَغْبَتِهَا عَنْهُ رَغْبَ يَرْغَبُ رَغْبَتًا اس کا سلح اگر فی آئے تو اس کا معنی ہے راغب ہونا شوق ہونا اشتیاق ہونا اور اسی رغیبہ کا سلح اگر عن آ جائے تو پھر اس کا معنی ہے اعراض کرنا نفرت کرنا تو صاحبِ ہدایہ کی فصیح و بلغ عبارتیں چل رہی ہیں بھئی ایک جگہ رغبتُهَا کا سلح فی لے کر آئے اور دوسری جگہ رغبتُها کا سلح عنہ لے کر آئے بھئی تو ایک جگہ اس کا ترجمہ کیا کریں گے شوق کے رغبت کے اور دوسری جگہ ترجمہ کریں گے نفرت کے یا اعراض کے اور یاد رکھو یہ جو درمیان میں مِن آیا لِتَظْهَارَ رَغْبَتُهَا فِيهِ مِنْ رَغْبَتِهَا عَنْهُ یہ مِن جو ہے عربی زبان میں کبھی کبھار دو چیزوں کے درمیان مقابلے کے لیے لائے جاتا ہے یہ ہمیشہ یاد رکھنا یہ آپ کو ترجمہ میں بہت فائدہ دے گا وَظَهَرَ الْحَقُ تو حق ظاہر ہو گیا مِنَ الْبَاطِلِ باطل کے مقابلے میں تو یہ مِن کا کیا ترجمہ میں نے کیا مقابلے میں تو یہ مِن مقابلے کے لیے آتا ہے تو کہتے ہیں لِتَظْهَرَ رَغْبَتُهَا فِيهِ تاکہ اس بالغہ باکرہ کی رغبت ظاہر ہو جائے فِيهِ اس خواند میں مِن رَغْبَتِهَا عَنْهُ اس سے اعراض کے مقابلے میں یہ اعراض کر رہی ہے یا رغبت کا اظہار کر رہی ہے تو لہذا ضروری ہے خواند کی اس کو پہچان کروائی جائے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے لِتَظْهَرَ رَغْبَتُهَا فِيهِ مِن رَغْبَتِهَا عَنْهُ تاکہ اس باکرہ بالغہ کی رغبت خواند کے اندر ظاہر ہو جائے اس سے اعراض کے مقابلے میں تاکہ پتہ چل جائے کہ راغب ہے بھئی وَلَا تُشْتَرَتُ تَصْمِعَةُ الْمَحْرِ اچھا بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ مشورہ لیتے ہوئے مہر کا ذکر کرنا ضروری نہیں وہی اب بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَلَا تُشْتَرَتُ تَصْمِعَةُ الْمَحْرِ اور مہر کو ذکر کرنا شرط نہیں ہے یعنی مشورے کے وقت ہوا صحیح یہی قول صحیح ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں مہر کو بھی ذکر کرنا پڑے گا لیکن کہتے ہیں صحیح قول یہی ہے کہ مہر کو ذکر کرنا شرط نہیں ہے لِأَنَّ نِكَاحَ صَحِحٌ بِدُّونِهِ اس لیے کیونکہ مہر کے ذکر کے بغیر بھی نکاح صحیح ہو جاتا ہے یاد رکھو نکاح میں مہر ضرور آئے گا آپ چاہے ذکر کریں یا ذکر نہ کریں اگر ذکر کریں گے تو وہی مہر ہو جائے گا اگر آپ مہر کو ذکر کرنا بھول گئے مہر تیعی نہیں کیا اور نکاح کر لیا تو خود بخود مہر مثل آ جائے گا یعنی اس جیسی عورت کا جو مہر ہوتا ہے وہ خاون پر لازم ہو جائے گا تو جب نکاح کے اندر مہر کا ذکر ضروری نہیں ہے مہر کے ذکر کے بغیر بھی نکاح مناقض ہو جاتا ہے تو یہاں پر بھی مشورے کے اندر بھی مہر کا ذکر ضروری نہیں ہے اس کے بغیر بھی اجازت ہو جائے گی لیکن میں نے آپ کو بتایا یہ اس وقت ہے جب یہ مہر اتنا ہی ہو جتنا اس جیسی لڑکی کا ہوتا ہے اور اگر ولی نے بہت کم مہر رکھا ہے تو پھر اس صورت میں مہر بھی بتلانا ضروری ہے یہ معنی ہے کہتے ہیں وَلَا تُشْتَرَتُ تَصْمِعَتُ الْمَحْرِ اور مہر کو ذکر کرنے کی شرط نہیں لگائی جائے گی ہوا صحیح یہی قول صحیح ہے لِأَنَّ نِكَاحَ صَحِحٌ بِدُونِهِ اس لئے کیونکہ نکاح جو ہے وہ مہر کے ذکر کے بغیر صحیح ہو جاتا ہے تو جب مہر کے بغیر نکاح صحیح ہے تو اس سے اجازت لینا بھی بغیر مہر کے ذکر کے وہ صحیح ہے وَلَا اُزَوْ وَجَهَا فَبَلَغَهَا الْخَابَرُ فَسَكَتَتْ فَهُعَلَى مَا ذَكَرْنَا اب دوسری صورت آگئی پہلے تو تھا کہ نکاح سے پہلے ولی نے جا کر اجازت لی وہ خاموش رہی یا ہنس پڑی یا رونے لگ پڑی تو پھر یہ رضا مندی کی دلیل ہے اور میں نے آپ کو بتلایا اگر نکاح کے بعد جا کر بتلایا کہ میں نے تمہارا نکاح کر دیا ہے تو پھر وہ باکرہ بالغہ خاموش رہی یا ہنس پڑی یا بغیر آواز کے رو دی تو یہ سب یہ بھی کیا ہیں رضا مندی کی علامت ہیں اب وہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَلَا اُزَوْ وَجَهَا اور اگر ولی نے اس باکرہ بالغہ کا نکاح کروا دیا فَبَلَغَهَا الْخَابَرُ تو پھر اس کو خبر پہنچی اپنے نکاح کی فَسَا قَاتَتْ تو یہ خاموش رہی نکاح کی خبر پہنچی کہ تمہارے والد نے تمہارا فلان سے نکاح کروا دیا ہے اور اس کو یہ خبر ملی فَسَا قَاتَتْ یہ خاموش رہی فَهُوَ عَلَا مَازَا كَرْنَا تو یہ بھی اسی طور پر ہے جو ہم نے ذکر کر دیا یعنی یہ خاموشی رضا مندی پر دلیل ہوگی اسی طریقے پر جو ہم نے ذکر کر دی توجہ ہے یہ خاموشی رضا مندی پر دلیل ہوگی اسی شرط پر جو ہم نے ذکر کر دی کہ خاون کی پہچان کروای جائے اس کو صرف یہ بتانا کہ تمہارا نکاح کروا دیا ہے یہ خاموش رہی تو اس خاموشی کو رضا مندی نہیں سمجھا جائے گا جب تک اسی طریقے پر نہ ہو جو ہم نے بتا دی ہے کہ خاون کی بھی پہچان کروا دی جائے تو اب جب خاون کی بھی پہچان کروا دی اب اس کی یہ خاموشی رضا مندی پر دلیل ہوگی ویسے یہ خاموشی رضا مندی پر دلیل نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ ترجمہ دیکھ لو غور سے کہتے ہیں اگر ولی نے اس کا نکاح کروا دیا پھر اس کو خبر پہنچی فسا کہتا تو یہ خاموش رہی یعنی اس خاموشی کا رضا مندی ہونا اسی شرط پر ہوگا جو ہم نے ذکر کر دی کہ خامن کی بھی اس کو پہچان کروائی گئی ہو خامن کی بھی اس کو پہچان کروائی جائے خامن کی پہچان کروا دی تو یہ خاموشی رضا مندی کی دلیل ہے ورنہ نہیں لئنہ وجہ دلالتی فی السکوت لا یختلفو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ خاموشی کے اندر جو دلالت کی وجہ ہے لا یختلفو بدلتی نہیں تو جیسے خاموشی رضا مندی پر دلالت کر رہی تھی نکاح سے پہلے اسی طرح نکاح کے بعد بھی یہ خاموشی دلالت کرے گی رضا مندی پر تو نکاح سے پہلے یا بعد میں ہونے سے کوئی اس کی دلالت میں فرق نہیں پڑے گا اس لئے یہاں بھی خاموشی دلیل ہے یہ معنی ہے لئنہ وجہ دلالتی فی السکوتی اس لئے کیونکہ خاموشی کے اندر دلالت کی جو وجہ ہے وہ بدلتی نہیں ہے بے یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لو اگر خبر دینے والا بس نکاح کروا دیا ہے ولی نے اب اس لڑکی کو آ کر کس نے خبر دی اور خبر دینے والے نے خاوند کا بھی پورا بتلا دیا تو اور پھر یہ خاموش رہی تو یہ خاموشی رضا مندی کی دلیل ہوگی یا یہ ہنسنا رضا مندی کی دلیل ہوگی یا بغیر آواز کے رونا یہ رضا مندی کی دلیل ہوگی لیکن یہ یاد رکھو پہلے یہ دیکھا جائے گا یہ خبر دینے والا کون ہے یہ خبر دینے والا یا تو کوئی فضولی ہوگا فضولی فضل سے ہے زائد زائد یاد رکھو فقی مسائل کے اندر یہ جگہ جگہ فضولی کا ذکر آئے گا فضولی کا ترمہ یاد رکھنا فضولی کہتے ہیں غیر متعلق آدمی ایک شخص جس کا ایک مسئلے سے تعلق نہیں ہے وہ اس مسئلے میں دخل دے تو ہم کہیں گے یہ فضولی ہے مثلا میری گاڑی ہے مجھے اختیار ہے میں اپنی گاڑی کو جب چاہوں بیچ دوں کیونکہ میں اس گاڑی کا مالک ہوں تو میں اس گاڑی کی بیع کر سکتا ہوں کیونکہ میں اصیل ہوں اس بیع کا اختیار مجھے ہی ہے گاڑی کا مالک میں ہوں تو یہ گاڑی کی بیع میں کر سکتا ہوں کیونکہ میں اصیل ہوں اس معاملے کے اندر مجھے کسی اور نے یہ اختیار نہیں دیا بلکہ میں خود مالک ہوں اس کا اور ایک صورت یہ ہے کہ میں کسی دوسرے سے کہتا ہوں کہ آپ میری یہ گاڑی لے جائیں اور بیچ دیں تو گویا میں نے اس کو وکیل بنا دیا تو کسی بھی معاملے میں جب کوئی تصرف کرتا ہے یا وہ اصیل ہوتا ہے یا وکیل ہوتا ہے اور اگر کوئی تیسرا شخص آ کر بیچ میں وہ معاملہ کرے تو اس کو پھر فضولی کہتے ہیں مثلا میں اپنی گاڑی خود بھی بیچ سکتا ہوں میں اپنی گاڑی زید کو وکیل بنا سکتا ہوں کہ آپ جا کر میری گاڑی بیچ دیں لیکن میں نے کسی کو وکیل بھی نہیں بنایا خود بھی نہیں بیچی ایک آدمی اچانک آیا جاننے والا اور آ کر کہنے لگا آج میں نے آپ کی گاڑی بیچ دی بھائی آپ نے میری گاڑی کیسے بیچ دی تو اس کو کہیں گے فضولی کیا کہیں گے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا گاڑی بیچنے سے لیکن عند الاحناف اس کی بیع بلکل ردی بھی نہیں ہے بیع موقوف رہے گی اس نے میری گاڑی بیچی ہے اب اگر میں نے اجازت دے دی تو وہ بیع نافذ ہو جائے گی اور اگر میں نے اجازت نہ دی تو وہ بیع رد ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئے تو غیر متعلقہ آدمی کو کیا کہتے ہیں فضولی جو نہ اصیل ہو اور نہ وکیل ہو تو اب دیکھو اس لڑکی کو جس نے پیغام پہنچایا وہ فضولی تھا مثلا اس کو ولی نے نہیں بھیجا کہ جا کر اس کو بتلاو وہ خود ہی آ گیا تو کہتے ہیں اگر فضولی ہے تو پھر اس کے اندر عدد یا عدالت میں سے ایک شرط ہوگی عدد یا عدالت وجہ یہ کہ یہ جو اس آدمی نے آ کر اس لڑکی کو بتایا ہے اس میں دو حیثیتیں ہیں ایک حیثیت سے تو یہ گویا اس کو صرف ایک بات بتلا رہا ہے اور بات تو کوئی بھی جا کر کسی کو بتلا سکتا ہے اور دوسری حیثیت سے دیکھیں تو اس پر یہ لڑکی پر یہ نکاح لازم ہو رہا ہے لڑکی پر یہ نکاح لازم ہو رہا ہے اس وقت وہ خاموش رہے گی بعد میں وہ رد وغیرہ نہیں کر سکتی تو یہ جو فضولی نے آ کر خبر دی ہے بعض اعتبار سے دیکھیں تو یہ صرف خبر دے رہا ہے ایک بات بتلا رہا ہے اور بعض اعتبار سے دیکھیں تو وہ یہ شہادت دے رہا ہے شہادت میں بھی غیر پر ایک بات لازم کی جاتی ہے بس علم دیکھو دو آدمیوں کا جھگڑا ہو گیا ایک چیز کے بارے میں دو گواہوں نے آ کر کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں زید اس کا مالک ہے تو لہذا گواہی کی وجہ سے کیا ہوتی ہے ایک چیز دوسرے پر لازم ہو جاتی ہے بھئی عمر تو کہہ رہا تھا یہ چیز میری ہے لیکن اب جب دو گواہوں نے گواہی دے دی قاضی نے زید کے حق میں فیصلہ کر دیا اور یہ فیصلہ عمر پر بھی لازم ہو گیا کیا ہوا یعنی گواہوں نے کیا کہا تھا یہ گاڑی کس کی ہے زید کی تو دیکھا گواہوں کا قول عمر پر لازم کر دیا قاضی نے تو شہادت میں غیر پر کوئی چیز کوئی قول لازم کیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی یہ جو خبر دینے والا ہے یہ مین وجہ تو خبر دے رہا ہے اور مین وجہ یہ شہادت ہے کہ یہ خاوند اس عورت پر کیا ہو جائے گا لازم ہو جائے گا یہ نکاح اس پر لازم ہو جائے گا تو یہ بعض اعتبار سے خبر ہے اور بعض اعتبار سے شہادت ہے اور قاضی کے سامنے جب کسی مسئلہ میں گواہ ہی دی جائے تو دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے گواہ دو ہونے چاہیے اور نیز وہ عادل ہونے چاہیے قابل اعتماد آپ جانتے ہیں قاضی کے سامنے جب کوئی دو عادل گواہ کسی مسئلہ میں پیش ہو جائیں تو قاضی کو وہی فیصلہ کرنا پڑتا ہے اگر وہ وہی فیصلہ نہ کرے تو وہ عند اللہ مجرم ہے وہ قاضی بھئی تو گواہوں کے اندر عدد بھی ضروری گواہ کم از کم دو گواہوں ایک گواہ سے بات ثابت نہیں ہوگی اور نیز وہ گواہ بھی کیسے ہونے چاہیے عادل اگر غیر عادل ہے پھر قاضی کی مرضی ہے وہ گواہی کو قبول کرے یا قبول نہ کرے تو گواہی کے اندر کتنی چیزیں ہیں دو ایک عدد یعنی دو ہونے چاہیے اور ایک عدالت عدالت کے گواہ کیا ہونا چاہیے عادل ہونا چاہیے یعنی قابل اعتماد ہونا چاہیے لہذا یہ جو لڑکی کو جا کر نکاح کی خبر دی ہے یہ بعض اعتبار سے دیکھیں تو خبر ہے جب خبر ہے تو خبر کے اندر تو نہ عدالت کی شرط ہوتی ہے اور نہ عدد کی شرط ہوتی ہے جو بھی ایک بات آ کر آپ کو بتلائے گا آپ کو بات پتا چل گئی دو کا بتلانا یا قابل اعتماد کا بتلانا ضروری نہیں لیکن یہی منوجہ یہ جو لڑکی کو بتلایا جا رہا ہے یہ منوجہ اس کی وجہ سے اس پر یہ نکاح لازم ہو جائے گا تو یہ شہادت ہو گئی کیا ہو گئی جیسے شہادت میں دوسرے پر چیز لازم ہوتی ہے تو یہ شہادت ہوئی اور شہادت کے اندر تو عدد اور عدالت دونوں ہوتے ہیں لیکن یہ جو ہے پوری شہادت نہیں ہے بعض اعتبار سے یہ شہادت ہے بعض اعتبار سے یہ شہادت نہیں ہے تو لہذا شہادت کی دونوں چیزیں تو ضروری نہیں ہوں گی ہاں ایک چیز ضروری ہوگی بعض اعتبار سے یہ شہادت ہے بعض اعتبار سے یہ شہادت نہیں تو لہذا اس میں یا تو یہ جو فضولی ہیں یہ دو ہونے چاہیے یا اگر دو نہیں ہیں ایک ہے تو کم از کم اس کو قابل اعتماد ہونا چاہیے کیونکہ من وجہ شہادت ہے من وجہ شہادت نہیں جب من وجہ شہادت ہے تو شہادت کی دو شرطوں میں سے ایک ضرور ہونی چاہیے اور جب من وجہ شہادت نہیں ہے تو شہادت کی دوسری چیز ضروری نہیں ایک چیز ہونی چاہیے ایک نہیں چاہے عدد ہو جائے بتانے والے اگر قابل اعتماد نہیں ہیں تو دو بتانے والے ہوں اور اگر قابل اعتماد ہیں تو پھر ایک بھی کافی ہے بتانے والے دو تھے یا ایک قابل اعتماد تھا وہ جو فضولی ہے وہ جو فضولی ہے اور پھر یہ لڑکی خاموش رہی تو اب یہ نکاح اس پر کیا ہو گیا لازم اور اگر عدد یا عدالت نہیں ہے ایک ہی فضولی ہے اور وہ بھی عادل نہیں ہے تو پھر اس صورت میں صرف اس کی خاموشی سے یہ نکاح اس پر لازم نہیں ہوگا بلکہ زبان سے بقائدہ اجازت دینا ضروری ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں سم المخبر انکان فضولی پھر خبر دینے والا اگر فضولی ہے یعنی غیر متعلق آدمی ہے تو تو اس کے اندر عدد یا عدالت کی شرط ہوگی امام صاحب کے نزدیک پھر ہی نکاح اس پر لازم ہوگا ورنہ نکاح موقوف رہے گا جب تک وہ اجازت نہ دے خلافا لہما بخلاف صاحبین کے صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ خبر ہے یہ شہادت نہیں لہذا اس میں نہ عدد کی شرط ہے نہ عدالت کی ولو کان رسولا اور اگر وہ خبر دینے والا پیغام رساں ہے ولی نے اس کو بھیجا ہے کہ میں نے نکاح کروا دیا ہے جا کر اس کو اطلاع دے دو تو پھر اس صورت میں بل اتفاق نہ عدد کی شرط ہے نہ عدالت کی شرط ہے پیغام رساں آ کر بتلا دے اور لڑکی خاموش رہی یا ہنس پڑی یا بغیر آواز کے روئی تو تینوں صورتوں میں یہ اجازت کی علامت ہوگی اور نکاح مناقض ہو جائے گا تو کہتے ہیں ولو کان رسولا اور اگر وہ خبر دینے والا اگر پیغام رساں ہے تو لا يشترط اجماعا تو پھر اس کی اندر عدد یا عدالت کی شرط نہیں ہوگی اجماعا اتفاقا یعنی بالاتفاق بھئی ولہو نظائر اور اس مسئلے کی اور بھی نظیریں ہیں یعنی یہاں پر یہ جو خبر اس نے دی یہ جو خبر دی جا رہی ہے یہ من وجہ شہادت ہے اور من وجہ غیر شہادت ہے تو لہذا شہادت کی دو چیزوں میں سے ایک ضرور ہونی چاہیے یا عدد ہونا چاہیے یعنی خبر دینے والے دو ہوں یا عدالت ہونی چاہیے اگر خبر دینے والا ایک ہے کہ وہ عادل اور قابل اعتماد آدمی ہونا چاہیے کہتے ہیں اس کی اور بھی نظیریں ہیں جو کہتے ہیں آگے کتاب القضاء میں صاحبِ ہدایہ ذکر فرماتے ہیں مثلا دیکھو مثلا دیکھو ایک شخص ایک وکیل کو معزول کر دیتا ہے تو یاد رکھو یہ بھی من وجہ خبر ہے اور یہ من وجہ شہادت ہے تو اس میں بھی عدد یا عدالت میں سے ایک چیز ہونی چاہیے امام صاحب کی نزدیک بھئی دیکھو نا مثلا ایک آدمی کو میں نے کہا کہ آپ میرے لیے ایک گاڑی خرید لیں وہ چلا گیا پھر بعد میں میرا ارادہ بدل گیا کہ اب میں گاڑی نہیں خریدتا ہوں میں نے ایک دوسرے آدمی کو اس کے پیچھے دوڑایا کہ جاؤ جا کر جلدی سے اس کو کہو میرے لیے گاڑی نہ خریدے یہ اب میں اس کو وکالت سے معزول کر رہا ہوں کہ میرے لیے آپ گاڑی نہ خریدیں بھئی تو یہ معزول تو لہذا دیکھا جائے تو من وجہ یہ خبر ہے وہ صرف جا کر بتائے گا یہ خبر دے رہا ہے اور دیکھا جائے تو یہ من وجہ شہادت ہے بھئی شہادت کیسے ہے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایک چیز دوسرے پر لازم ہو جائے گی کس طرح بھئی دیکھو مثلا ایک آدمی کو میں نے وکیل بنایا میرے لیے گاڑی خریدو وہ گاڑی جب خرید لے گا وہ گاڑی مجھ پر لازم ہوگی مجھے لینا پڑے گی اور اگر میں نے وکیل نہیں بنایا کسی کو اور ایک آدمی خود ہی گاڑی خرید کر لے آیا اور اب وہ زبردستی مجھے کہتا ہے یہ تو میں نے آپ کے لیے خریدی تھی آپ کو لینا پڑے گی تو میرے لیے تو لینا ضروری نہیں ہے تو دیکھو وہ گاڑی اسی آدمی پر پڑ گئی وہ کیا ہو گئی اسی آدمی پر پڑ گئی اب اس کو خود ہی رکھنا پڑے گی جو پیسے لگے وہ اس کے اپنے لگے ہیں کیونکہ میں نے تو اس کو وکیل ہی نہیں بنایا یہاں پر بھی اسی طرح ایک آدمی کو میں نے وکیل بنایا ہے کہ میرے لیے گاڑی خرید لو تو اب وہ جب گاڑی خریدے گا وہ مجھے لینا پڑے گی ہر حال میں کیونکہ میں نے وکیل بنایا ہے لیکن اگر میں اس کو وقالت سے معزول کر دیتا ہوں اور خبر ملنے کے بعد پھر یہ گاڑی خریدتا ہے تو اب یہ گاڑی اسی پر لازم ہوگی مجھ پر لازم نہیں وہ پیسے اس وکیل ہی کو پڑیں گے وہ میرے سر پر وہ گاڑی نہیں ڈال سکتا بات سمجھ میں آئی تو دیکھو جب میں نے وکیل کو معزول کیا تو معزول کرنے کی جو خبر پہنچا رہا ہے یہ من وجہ خبر ہی ہے لیکن من وجہ یہ شہادت بھی ہے کہ اب اگر وکیل نے وہ تصرف کیا تو وہ وکیل پر لازم ہوگا موکل پر لازم نہیں ہوگا تو یہ من وجہ شہادت بھی ہے تو لہذا وکیل کو معزول کرنا یہ من وجہ خبر ہے اور من وجہ شہادت ہے تو اس کے اندر بھی عدد یا عدالت میں سے ایک چیز کا ہونا ضروری ہے یہ معزولی کی خبر دینے والے یا تو دو افراد ہونے چاہیے یا اگر ایک ہے تو وہ قابل اعتماد یعنی عادل آدمی ہونا چاہیے یہ معنی ہے اور اس مسئلے کی اور بھی نظیریں ہیں آگے دیکھئے پہلے تھا باکیرہ بالغہ سے اجازت کا مسئلہ اب ہے سیبہ سے اجازت کا مسئلہ سیبہ وہ ہے جس کا پہلے نکاح ہو چکا اور رخصتی ہو گئی تھی اور پھر خامن نے اس کو طلاق دے دی تو یہ جو غیر کماری ہے شادی شدہ ہے یہ ہے سیبہ آپ اس سیبہ کا کہیں ولی نکاح کرواتا ہے اور پھر آ کر اس کو اطلاع دیتا ہے یا نکاح کروانے سے پہلے اس سے اجازت طلب کرتا ہے کہ فلان آدمی سے میں آپ کا نکاح کروا رہا ہوں تو یاد رکھو باکیرہ کی خاموشی تو رضا مندی کی دلیل تھی سیبہ کی خاموشی رضا مندی کی دلیل نہیں ہے بلکہ اس کو باقاعدہ زبان سے قبول کرنا پڑے گا پھر ہی اجازت ہوگی ویسے اجازت نہیں ہوگی تو کہتے ہیں اور اگر اجازت طلب کی سیبہ سے تو لہذا ضروری ہے اس کی رضا مندی قول کے ذریعے لقولی علیہ السلام ووجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے آپ نے فرمایا کہ سیبہ جو ہے اس سے مشورہ کیا جاتا ہے مشورہ یاد رکھو مشورہ کے اندر قول ہوتا ہے دوسرے سے آپ کوئی رائے طلب کرتے ہیں کسی مسئلے میں کس مسئلے میں مجھے رائے دیجئے تو مشورہ میں ایک جانب سے تو قول ہوگا جبکہ یہاں حدیث میں تو شاورو آیا شاورا یو شاورو مشاورتن یہ باب مفاعلہ ہے اور باب مفاعلہ جانبین سے قول چاہتا ہے جانبین سے قول چاہتا ہے تو لہذا جو مشورہ کرنے گیا جو استعمار کرنے گیا سیبہ کے پاس اس نے جا کر ذکر کیا کہ فلان جگہ آپ کا نکاح کروا رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے اجازت ہے قول صرف ایک طرف سے ہے اس کو مشاورت نہیں کہیں گے باب مفاعلہ نہیں کہیں گے اس کی طرف سے بھی قول آنا چاہیے سیبہ کی طرف سے کہ مجھے یہ قبول ہے اب جو ہے مشاورت پائی گئی یعنی دونوں طرف سے قول آ گیا تو حدیث میں حدیث میں شاورا کا لفظ آیا ہے اور یہ باب مفاعلہ ہے اور باب مفاعلہ جانبین سے فعل چاہتا ہے لہذا اس سے معلوم ہوا کہ سیبہ کا بھی زبان سے بولنا اور قبول کرنا اور اجازت دینا ضروری ہے بھئی تو کہتے ہیں لقولی ہے علیہ السلام حضور علیہ السلام کی اس قول کی وجہ سے اس سیبہ تشاورو کہ سیبہ جو ہے اسے مشورہ کیا جاتا ہے نیز وجہ یہ کہ باکرہ جو تھی اس میں تو بہت زیادہ حیاء تھی لہذا اس کی خاموشی ہی رضا مندی کی علامت ہے اور اس کا بولنا عیب شمار ہوتا ہے اگر وہ اپنے زبان سے کہ ہاں جی مجھے قبول ہے تو سننے والے یہ عورتیں آپس میں عیب بنائیں گی کہ دیکھو یہ تو اتنی بے خیاء ہے بھئی اس نے ذرا بھی شرم اور خیاء نہیں کی فوراں کہہ دیا مجھے قبول ہے لہذا باکرہ کے اندر بولنا عیب شمار ہوتا ہے اس وجہ سے بھی وہ خاموش رہے گی لیکن سیبہ اس کو تو ایک مرتبہ مرد کا تجربہ ہو چکا ہے اس کی حیاء اس درجے کی اب نہ رہی اور اس کا بولنا عیب شمار نہیں ہوتا بھئی لہذا اس کا بولنا ضروری ہے کہتے ہیں ولی انن نتقلا یعد عیب منہا اس لیے کیونکہ بولنا جو ہے وہ سیبہ سے عیب شمار نہیں ہوتا وقل الحیاء بالممارسط اور نیز اس کی حیاء بھی کم ہو گئی ہے بالممارسط ممارسط کی وجہ سے ممارسط کہتے ہیں اختلاعات اور تجربہ ہونا کسی چیز کا تو اس کو مرد کا تجربہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے اس کی حیاء نسبتاً کم ہو گئی تو کہتے ہیں وقل الحیاء بالممارسط اور نیز اس کی حیاء بھی کم ہو گئی ہے مرد کا تجربہ ہونے کی وجہ سے فلا مانع منن نتق فی حق لہذا اس کے حق میں بولنے سے کوئی چیز مانع نہیں اس کا بولنا عیب بھی نہیں اور نیز اس کی حیاء بھی نسبتاً کم ہو گئی لہذا اب اس کے لئے بولنے میں کوئی مشکل نہیں ہے آگے دیکھئے کہتے ہیں وَإِذَا زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِبَسْبَتٍ اَوْ حَيْزَتٍ اَوْ جَرَاحَتٍ اَوْ تَعْنِيسٍ فَهِيَ فِي حُكْمِ الْأَبْكَارِ بھئی صورتیں مسئلہ یہ کہ مثلاً ایک بالغہ باکیرہ ہے لیکن اچھلنے کودنے کی وجہ سے اس کی بکارت زائل ہو گئی یا اسی طرح ہے زیادہ آنے کی وجہ سے اس کی بکارت زائل ہو گئی یا کوئی زخم وغیرہ تھا جس کی وجہ سے اس کی بکارت زائل ہو گئی یا تَعْنِيس کی وجہ سے اس کی بکارت زائل ہوئی تَعْنِيس کہتے ہیں کہ لڑکی والوں کا لڑکی کو بالغ ہونے کے بعد دیر تک بٹھائے رکھنا اس کی شادی نہ کرنا کہ کافی عمر ہو جائے تو یہ جو شادی کی عمر گزر گئی لڑکی کی تو یہ جو زیادہ مدت تک لڑکی بیٹھی رہے تو اس صورت میں بھی بعض اوقات پردہ بکارت زائل ہو جاتا ہے تو یہ جو لڑکی کی بکارت زائل ہوئی ہے اچھلنے کودنے کی ورہ سے یا حیث کی ورہ سے یا زخم کی ورہ سے یا تانیس وغیرہ کی ورہ سے تو اب اس کا کیا حکم ہے کیا یہ اب بھی باکیرہ کے حکم میں ہے یا باکیرہ کے حکم میں نہیں اگر باکیرہ کے حکم میں ہوگی تو اس کی خاموشی رضا مندی ہوگی اگر باکیرہ کے حکم میں نہیں پھر تو اس کی خاموشی رضا مندی نہیں ہوگی تو صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ یہ ابھی بھی باکرہ کے حکم میں ہے روش میں اس کو بھی کیا سمجھا جاتا ہے باکرہ ہی سمجھا جاتا ہے تو کہتے ہیں وَعِدَىٰ ظَالَتْ بَقَارَتُوْحَا بِوَسْبَتِنْ اگر لڑکی کی بکارت زائل ہو گئی ختم ہو گئی بِوَسْبَتِنْ اُچھلنے کی وجہ سے اوحیزتن یا حیث کی وجہ سے یعنی حیث کی کسرت کی وجہ سے او جراحتن یا زخم کی وجہ سے او تاعنیسن یعنی بڑی عمر تک شادی نہ ہونے کی وجہ سے فَهِعَ فِي حُکْمِ الْأَبْكَارِ تو یہ باکرہوں کے حکم میں ہے لِأَنَّهَا بِكْرٌ حَقِيقَةً صاحبِ ہدایہ دلیل ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ باکرہ کیوں ہے اس کی تو بکارت زائل ہو چکی ہے تو جواب دے رہے ہیں لِأَنَّهَا بِكْرٌ حَقِيقَةً کیونکہ یہ حقیقتاً بکر ہے یہ حقیقتاً باکرہ ہے حقیقت کے اعتبار سے یہ باکرہ ہے یاد رکھو بکر باکافرہ بکر بکر کا مادہ جو ہے جہاں بھی آئے گا اس میں اولیت والا معنی ہوتا ہے بکر کا مادہ جہاں بھی آئے گا اس میں اولیت کا معنی ہوتا ہے یعنی اول ہونا پہلا ہونا جیسے دیکھو صبح صویرے کو عربی میں بکرتن کہتے ہیں بکرتن صبح صویرے یعنی صبح کا اول وقت دیکھا یہاں اول ہونے والا معنی آگیا اسی طرح باکورہ باکورہ کہتے ہیں درختوں پر جو پہلا پہلا پھل آئے کسی موسم میں بھئی جب پھل پکنا شروع ہوتے ہیں ایک دم تو سارے پھل نہیں پکتے شروع شروع میں کچھ درختوں کا پھل پکنے لگتا ہے پھر اس کے بعد کچھ اور کا پھر کچھ اور کا اس طرح آہستہ آہستہ درختوں کا پھل وقت کے ساتھ ساتھ پکتا چلا جاتا ہے تو شروع شروع میں جن درختوں پر پھل پک گیا یہ ہے باکورہ حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس باکورہ لائے جاتا تھا یعنی پھل پکنا شروع ہو گئے شروع شروع میں بعض کجوروں پر کجوریں پاک گئیں وہ لوگ حضور کے پاس لیایا یا رسول اللہ کجوریں پکنا شروع ہو گئیں یہ پھل تیار ہو گیا حضور کے پاس وہ باکورہ لائے جاتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے ابتداء فرماتے تھے بچوں میں ان کو تقسیم فرماتے تھے تو دیکھو یہ باکورہ اول پھل جو تیار ہو درختوں کے اندر اس کو باکورہ کہتے ہیں تو جہاں بھی بکر کا مادہ آئے گا وہاں اول ہونے والا معنی ہوگا اولیت والا معنی ہوگا اور یہ جو باکرہ ہے جس کی بکارت زائل ہو چکی ہے لیکن بہرحال جو بھی شخص اس سے نکاح کرے گا وہ اس کو اول پانے والا ہے اس سے پہلے کسی اور مرد نے اس عورت کو نہیں پایا جن کی یہ بکارت زائل ہو گئی اس کا نکاح کروا دیا ہے تو جو مرد بھی ان کو پائے گا یعنی جس سے بھی ان کا نکاح ہوا تو وہ خاوند ان کو پانے والا پہلا آدمی ہے اس سے پہلے کوئی مرد ان تک نہیں پہنچا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں لئنہا بکرن حقیقتا کیونکہ یہ حقیقت کے اندر باکرہ ہے لئنہا مصیبہا اول مصیب لہا مصیب اصابہ یصیب کا معنی ہے پہنچنا لئنہ مصیبہا اس لئے کیونکہ اس تک پہنچنے والا یعنی ترجمہ کر لیں لئنہ مصیبہا اس کو پا لینے والا اول مصیب لہا وہ اس کو پہلا پانے والا ہے جس مرد نے جس خاوند نے بھی اس کو پایا ہے وہ اس کو پہلا پانے والا ہے اس سے پہلے کسی اور مرد نے اسے نہیں پایا وہ اس تک نہیں پہنچا تو دیکھو اس میں بکر والا معنی ہے اگرچہ بکارت زائل ہو گئی لیکن اس میں بکر والا معنی ہے وَمِنْهُ الْبَاكُورَةُ وَالْبُكْرَةُ اور اسی سے بکر سے باکورا بھی ہے درختوں پر جو پہلا پھل تیار ہو کسی موسم میں وَالْبُكْرَةُ اور اسی سے بکرہ بھی ہے صبح صویرے جو ہے یعنی اول وقت جو ہے وَلِعَنَّهَا ایک دلیل یہ صاحبِ ہدایت دلیل ذکر فرما رہے ہیں کہ بکارت زائل ہو جائے پھر بھی یہ باکرہ کے حکم میں ہے کیونکہ حقیقت میں یہ بکر ہی ہے عربی زبان کے اعتبار سے یہ بکر ہی ہے اور اس لیے کیونکہ ابھی تک اس کو مرد کا تجربہ نہیں ہوا جب اس کو ابھی تک مرد کا تجربہ نہیں ہوا تو اس کی حیاء اسی طرح بے انتہا حیاء ہے اس کے اندر لہذا اس کے لیے بولنا مشکل ہے تو اس کی خاموشی رضا مندی ہی سمجھے جائے گی یہ معنی ہے اَنَّهَا تَسْتَحْيِ لِعَدَمِ الْمُمَارَسَتِ اور اس لیے کیونکہ یہ حیاء کرے گی ممارست نہ ہونے کی وجہ سے مرد کا تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ حیاء کرے گی اور اس کے لیے جواب دینا مشکل ہوگا بھئی آگے دیکھئے بھئی وَلَوْ زَالَتْ بَقَارَتُهَا بِذِنًا فَهِيَكَ ذَالِك وَلَوْ زَالَتْ بَقَارَتُهَا بِذِنًا یاد رکھو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا زَنَا يَزْنِ زِنًا وَذِنًا زَنَا يَزْنِ زِنًا وَذِنًا یہ حمزہ کے ساتھ بھی ہے اور بغیر حمزہ کے بھی ہے درجہ عبارت میں جب یہ بغیر حمزہ کے اور بغیر علی فلام کے ہو تو اس پر تنوین پڑھیں گے جیسے یہاں پر ہے وَلَوْ زَالَتْ بَقَارَتُهَا بِذِنًا فَهِيَكَ ذَالِك اچھا بے سورتیں مسئلہ یہ آپ کو انہوں نے بتایا کہ باقرہ سے اجازت لیں گے تو اس کی خاموشی بھی رضا مندی ہے اور اگر اس باقرہ کی بقارت جو ہے کسی زخم یا زیادہ عمر وغیرہ یا اچھلنے کی وجہ سے یا حیث کی وجہ سے بقارت زائل ہو جائے پھر بھی یہ باقرہ کے حکم میں ہے لہذا اس کی خاموشی بھی رضا مندی کی علامت ہوگی لیکن اگر کوئی لڑکی ہے اس کی بقارت زنا سے زائل ہو گئی تو اس کا کیا حکم ہے بھئی یہ سیبہ شمار ہوگی اس کا زبان سے بولنا ضروری ہوگا اجازت کے وقت یا اس کا حکم بھی باقرہ والا ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا حکم بھی باقرہ والا ہی ہے لہذا اس کی خاموشی بھی رضا مندی ہوگی اور جبکہ صاحبین اور امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ سیبہ ہو چکی ہے اور اس کو ایک دفعہ مرد کا تجربہ ہو چکا ہے اس کی حیاء میں کمی آگئی لہذا اس کو زبان سے بولنا اور اجازت دینا ضروری ہے اس کی خاموشی رضا مندی کی دلیل نہیں ہوگی مسئلہ سمجھ میں آیا دیکھئے بھئی کہتے ہیں ولو زالت بکارتوہ بزنا اور اگر زائل ہو گئی اس لڑکی کی بکارت زنا کی وجہ سے فہیا قدالک تو بھی مسئلہ اسی طرح ہے یعنی یہ باکراؤں کے حکم میں ہے عِندَ أَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ امام صاحب کے نزدیک وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ وَشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمُ اللَّهِ اور امام بو يوسف اور امام محمد اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں لَا يُكْتَفَا بِسُقُوتِهَا کہ یہ تو باکرہ اب نہیں رہی لہذا اکتفا نہیں کیا جائے گا اس کے خاموشی پر لِأَنَّهَا سَيِّبُن حَقِقَتًا کیونکہ یہ حقیقتن سیب ہے یہ کیا ہے زنا کر چکی ہے یہ حقیقت میں اب بکر رہی ہی نہیں بلکہ سیب ہو چکی ہے سیب یاد رکھو ساب ایسوب سوبن سا کے ساتھ ہے ساب ایسوب سوبن کا معنی ہے لوٹنا سواب کو بھی سواب اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے عمل کا بدلہ ہوتا ہے جو لوٹتا ہے ہماری طرف سواب بھی کہتے ہیں اسی طرح مسوبتن سواب اور مسوبتن کا ایک ہی معنی ہے مسوبتن بھی سواب کو کہتے ہیں اسی طرح مسابتن مسابتن عربی زبان میں ٹھکانے کو کہتے ہیں ٹھکانا جس کی طرف آدمی بار بار لوٹ کر آتا ہے دوجہ ہے میں نے بتایا ساب یسوب کا معنی ہے لوٹنا سواب کے اندر بھی لوٹنے والا معنی مسوبتن کے اندر بھی لوٹنے والا معنی اسی طرح مسابتن ٹھکانے کو کہتے ہیں اس کے اندر بھی لوٹنے والا معنی ہے کہ آدمی دوبارہ اس کی طرف لوٹتا ہے بھئی اور اسی طرح تسویب سوو بیسوویب تسویب کا کہتے ہیں ایک اعلان کے بعد دوبارہ اعلان کرنا کہ مثلا اذان کے بعد اذان کے بعد نماز سے پہلے دوبارہ اعلان کرنا لوگوں کو کہنا ایک دفعہ اذان ہو گئی لوگوں کو پتا چل گیا نماز کا وقت ہو گیا ہے اب نماز کھڑی ہونے والی ہے تو درمیان میں جو پندرہ بیس منٹ ہیں اس دوران پھر بعض اوقات دوبارہ اعلان کیا جاتا ہے تاکہ کسی کی اگر توجہ نہ ہو اپنے کام میں مشغول ہے وہ دوبارہ متوجہ ہو جائے نماز کی طرف تو یہ جو اذان اور اقامت کے درمیان دوبارہ اعلان کیا جائے چاہے کوئی بھی لفظ ہو مثلا اصلاح اصلاح کہہ دیا یا کوئی بھی لفظ ہو جس سے لوگوں کو نماز کی اطلاح ہو جائے اس کو تسویب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تسویب بات یہ چل رہی ہے کہ صابعی اصوب صوبن کا معنی ہے لوٹنا اور اسی سے تسویب بھی ہے اس میں بھی اعلان کو لوٹایا جاتا ہے ایک اعلان ہو چکا ہے نماز کا دوبارہ اس اعلان کو لوٹایا جاتا ہے تو یہ جو سیبہ ہے سیبہ کو بھی سیبہ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس کو پانے والا اس کی طرف دوبارہ لوٹا ہے اس تک پہنچنے والا جو ہے وہ اس تک پہلا پہنچنے والا نہیں ہے بلکہ لوٹنے والا ہے یعنی دوسرا ہے یعنی دوسرا ہے جو اس تک پہنچنے والا ہے تو لہذا یہ سیب ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے صاحبین اور امام شافر احملہ کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ لڑکی جو زنا سے جس کی بکارت زائل ہو جائے حقیقت کے اعتبار سے سیبہ ہے کیونکہ اس کو پانے والا جو بھی ہوگا وہ پہلی دفعہ پانے والا نہیں ہوگا اسی لئے اس کو سیبہ کہتے ہیں تو لہذا اس کی خاموشی رضا مندی کی علامت نہیں ہے دیکھئے بھئی کتاب پر صاحبِ ہدایہ مزید بہتر الفاظ میں ذکر فرمائیں گے تو کہتے ہیں دیکھو بھئی یہاں پر امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف آ رہا ہے امام صاحب فرماتے ہیں یہ لڑکی ابھی بھی باکرہ کے حکم میں ہے اس کی خاموشی بھی رضا مندی ہے صاحبین امام شافر رحم اللہ کے ساتھ ہیں کہ نہیں اس کی خاموشی رضا مندی نہیں ہے والی صاحب رحم اللہ فرماتے تھے کہ امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف وہاں آتا ہے جہاں امام صاحب مسئلے کی انتہائی گہرائی میں چلے جائیں امام صاحب بعض اوقات مسئلے کی اتنی گہرائی میں چلے جاتے ہیں کہ وہاں تک پہنچنا کسی اور کے بس کی بات نہیں ہوتی تو صاحبین جب مسئلے کی اتنی گہرائی تک نہیں جا سکتے تو اس کا نتیجہ پھر اختلاف کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں ابھی بھی باکرہ کے حکم میں ہے وقال ابو یوسف و محمد و شافعی رحمہ اللہ اور صاحبین اور امام شافر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا اقتفا بھی سکوتیہ کہ اس کی خاموشی پر اقتفا نہیں کیا جائے گا لئنہا سیبن حقیقتن کیونکہ یہ حقیقت میں سیب ہے سیب کس سے ہے صاحبہ یسوبو سے اور صاحبہ یسوبو کا کیا معنی ہوتا ہے لوٹنا تو سیب کے اندر بھی لوٹنے والا معنی ہے کہ اس کو پانے والا اس کی طرف دوبارہ لوٹا ہے یہ پہلا پانے والا نہیں ہے لئنہا سیبن حقیقتن کیونکہ یہ حقیقت میں سیب ہے لئن نمسیبہا عائدن الیہا اس لیے کیونکہ اس کو پانے والا اس کی طرف لوٹنے والا ہے وہ دوبارہ اس کی طرف لوٹا ہے یہ معنی نہیں ہے کہ بھئی اسی شخص سے نکاح ہو رہا ہے جس سے زنا ہوا تھا اسی سے نکاح ہو پھر تو ہم کہیں گے وہی شخص لوٹ کر آیا ہے اس کی طرف اسی شخص نے پہلے بھی اس کو پایا تھا اور اب وہی مصیب اس کی طرف کیا ہے عائد ہے لوٹ کر آ رہا ہے یہ معنی نہیں ہے جن سے مصیب مراد ہے جو بھی اس کو پائے گا وہ مصیب ہے اور تو پہلے جس نے پایا تھا وہ بھی کیا تھا مصیب اور اب جس نے پایا ہے وہ کوئی اور فرد ہی کیوں نہ ہو وہ بھی کیا ہے مصیب تو جن سے مصیب جو ہے وہ اس کو پہلی دفعہ پانے والا نہیں ہے بلکہ پہلے بھی ایک مصیب ہو چکا تو یہ جو مصیب ہے یہ عائد ہے لوٹنے والا ہے بات سمجھ میں آ گئی یہ معنی ہے لئنہ مصیبہا عائدن الیہا اس لیے کیونکہ اس کو پا لینے والا اور اسی مادے سے مصیبت بھی ہے مصیبہ سواب کو کہتے ہیں سواب بھی ہمارے عمل کا بدلہ ہوتا ہے جو ہماری طرف لوٹ کر آتا ہے والمصابتو مسابت ٹھکانے کو کہتے ہیں ٹھکانے کی طرف بھی انسان بار بار لوٹتا ہے جہاں کہیں بھی گھومتا پھرتا رہے پھر واپس اتنے ٹھکانے پر آ جاتا ہے اور نہیں و تصویب تصویب کس کو کہتے ہیں میں نے بتلایا کہ اعزان اور اقامت کے درمیان دوبارہ نماز کا اعلان کرنا تو ایک دفعہ تو اعزان کے ذریعے اعلان ہو گیا تو یہ اعلان بعد اعلان ہے تو اس میں بھی دیکھو اعلان کو لوٹ آیا جاتا ہے کہنا یہ چاہتے ہیں جہاں ابھی سوابہ یا سوابو کا مادہ ہوگا وہاں لوٹنے والا معنی ہوگا اور یہ عورت بھی حقیقتاً سیب ہے اس میں بھی لوٹنے والا معنی ہے کہ یہاں جو مصیب آیا ہے وہ جن سے مصیب پہلا نہیں ہے بلکہ اس کی طرف لوٹنے والا ہے تو یہ مصیب پہلا نہیں ہے بلکہ دوسرا ہے بھئی بات سمجھ میں آگے تو گویا مصیب اس کی طرف لوٹا ہے ولی ابھی حنیفہ ترحملہ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان الناس عرفوہا بکران کہ لوگوں نے اس کو باکرہ جانا ہے یہ عورت ہے اس کی بکارت زنا سے زائل ہو چکی لیکن لوگوں کو تو سب کو تو نہیں پتا لوگ تو اس کو ابھی بھی کیا سمجھتے ہیں باکرہ ہی سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں ولی ابھی حنیفہ ترحملہ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان الناس عرفوہا بکران کہ لوگ اس کو باکرہ جانتے ہیں فیعیبونہا بن نتقی تو لوگ اس پر عیب لگائیں گے بولنے سے بھئی اس پر بھی اگر آپ کہہ دیں کہ اس کو بھی بولنا پڑے گا اس کی خاموشی رضا مندی کی علامت نہیں اس کو زبان سے کہنا پڑے گا تو پھر تو لوگوں کو تو پتا نہیں ہے کہ اس نے زنا کیا ہے تو لوگ اس کے بولنے کو عیب شمار کریں گے کہ یہ تو اتنی بے خیاء ہے خود اپنی زبان سے کہہ رہی ہے کہ مجھے نکاح قبول ہے فیعیبونہا بن نتقی تو لوگ اس پر عیب لگائیں گے بولنے کی وجہ سے فتم تنعو عنہو تو لہذا یہ باز رہے گی بولنے سے چونکہ لوگ عیب لگائیں گے اس لئے یہ خیاء کرے گی اور بولے گی نہیں اور حالانکہ یہ بھی نکاح کی محتاج ہے تو اس کے نکاح کے مسلحتیں ان میں تعطل آ جائے گا بات سمجھ میں آگئے فتم تنعو عنہو تو لہذا یہ باز رہے گی بولنے سے حیاء کی وجہ سے لہذا فی اکتفا بسکوتی ہا تو لہذا اس کی خاموشی پر اکتفا کر لیا جائے گا کہ لا تتعطل علیہ مصالحوہا تاکہ کہیں اس پر اس نکاح کی مسلحتیں جو ہیں معتل نہ ہو جائیں اگر اس کا بولنا ضروری قرار دیں اور یہ بیچاری بولتی نہیں ہے تو پھر تو نکاح کروانا ہی مشکل ہو جائے گا تو اس کے نکاح کی مسلحتیں معتل رہیں گی اس کو حاصل نہیں ہو سکیں گی تو یہ معنی ہے کہ فی اکتفا بسکوتی ہا اس کی خاموشی پر اکتفا کر لیا جائے گا کہ لا تتعطل علیہ مصالحوہا تاکہ کہیں اس عورت پر اس کی مسلحتیں جو ہیں یعنی اس کی نکاح کی جو مسلحتیں ہیں وہ اس پر معتل نہ رہیں بخلافی ما ایدہ وطیعت بشبہت او نکاح فاسد بھئی آگے وطی بشبہ کا ذکر آیا اور ایک نکاح فاسد کا ذکر آیا وطی بشبہ یعنی کسی شبے کی وجہ سے کسی عورت سے صحبت کر لی جائے اس کو وطی بشبہ کہتے ہیں اور نکاح فاسد اس کو کہتے ہیں کہ نکاح میں کوئی خرابی آگئی جس کی وجہ سے نکاح صحیح ہوا ہی نہیں تو یہ کیا ہے نکاح فاسد مثلا وطی بشبہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دی اور آپ جانتے ہیں طلاق بائن دیتے ہی وہ عورت خواند کے لیے حرام ہو گئی اور اب اگر خواند نے جانتے بوچتے عدت کے اندر اس عورت سے صحبت کی اور اس کو پتا تھا کہ یہ میرے اوپر حرام ہے پھر بھی صحبت کر لیتا ہے تو یاد رکھو اس شخص پر حد زینہ جاری ہوگی لیکن اگر خواند اس بیوی کے ساتھ جسے وہ طلاق بائن دے چکا ہے عدت کے اندر صحبت کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو پتا نہیں تھا کہ یہ مجھ پر حرام ہو چکی ہے میں تو سمجھ رہا تھا جب تک یہ عدت ہے تب تک ابھی بھی میرے لیے صحبت جائز ہے تو یاد رکھو اس صورت میں اس شخص پر حد زینہ نہیں آئے گی کیونکہ حد جو ہے حد زینہ جو ہے وہ ادنا شبے سے بھی ساقت ہو جاتی ہے تو جب اس نے کہا کہ میں تو سمجھا تھا میرے لیے حلال ہے تو اس کی وجہ سے شبہ آ گیا اور شبے کی وجہ سے حد کیا ہو جائے گی کہ اس کو شبہ آیا کہ شاید یہ عورت ابھی بھی میرے لیے حلال ہے تو یہ جو اس نے صحبت کی ہے اس کو کہتے ہیں وطی بشبہ وطی بشبہ اور وطی بشبہ کے شریعت نے باقاعدہ احکام ذکر فرمائے ہیں وطی بشبہ کے صورت میں اس عورت پر عدت بھی آتی ہے وطی کے بعد اب اس کو پھر تین حیث گزارنے پڑیں گے نیز اگر اس وطی سے اولاد پیدا ہوئی تو وہ اسی خاوند کی شمار ہوگی یہ ولد الزینہ شمار نہیں ہوگا بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی اور نیز اس وطی کا بھی مہر دینا پڑے گا خاوند کو بھئی تم تو طلاق دے چکے ہو پہلا مہر نہیں اب اس وطی کا الگ مہر دینا پڑے گا تو یہ جو وطی بھی شبہ ہوتی ہے اس کے باقاعدہ شریعت کی طرف سے احکام ہیں کہ اس میں نصب بھی ثابت ہوتا ہے اس میں عدت بھی عورت پر آتی ہے اور نیز مہر بھی دینا پڑتا ہے اسی طرح نکاح فاسد کوئی شخص کر لیتا ہے نکاح فاسد نکاح فاسد کر لیا مثلا بغیر گواہوں کے نکاح کر لیا ایک مرد اور عورت نے ان سے پوچھا گیا تو کہنے لگے ہمیں تو پتا نہیں تھا کہ نکاح کے اندر گواہ ضروری ہیں تو لہٰذا یہ نکاح فاسد ہے یعنی باطل ہے ہوا ہی نہیں لیکن بہرحال یہ تو سمجھیں نکاح ہو گیا ہے اور یاد رکھو نکاح فاسد کے کوئی احکام نہیں ہیں جب تک وطی نہ کر لے یعنی نکاح فاسد کی وجہ نکاح تو ہوا ہی نہیں تو مہر بھی نہیں آئے گا اگر چھوڑ دے گا تو عدت بھی نہیں آئے گی حرمت مساہرت بھی نہیں آئے گی کچھ بھی نہیں آئے گا لیکن اگر وطی کر لی کیا کر لی وطی کر لی تو پھر نکاح فاسد کے اندر اسی طرح عدت بھی آئے گی اس عورت پر جب چھوڑے گا نیز نصب بھی ثابت ہوگا اگر بچہ پیدا ہوا وہ اس شخص کا بچہ شمار ہوگا یہ ولد الزینہ شمار نہیں ہوگا بھئی اور مہر بھی دینا پڑے گا تو بغیر گواہوں کے نکاح کر لیا یا اسی طرح ایک شخص نے ایک عورت کو طلاق دے دی وہ عورت ابھی عدت میں ہے کہ ایک اور آدمی نے اس سے نکاح کر لیا اور وہ کہتا ہے بھئی مجھے تو پتا نہیں تھا کہ عدت کے اندر نکاح جائز نہیں ہوتا تو یہ بھی نکاح فاسد ہے یا ایک شخص ہے اس کے عقد میں چار عورتیں موجود ہیں اس نے پانچویں سے نکاح کر لیا تو یہ بھی کیا ہے نکاح فاسد ہے اور یاد رکھو نکاح فاسد کے اندر طلاق وغیرہ بھی نہیں ہوگی کیونکہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے ہاں ایک دوسرے کو چھوڑنے کا پکہ ارادہ کر لیں کیا کر لیں پکہ ارادہ کر لیں بس اس کو کہتا ہے متارکت ترک کرنا باہم ایک دوسرے کو خامد کو پتا چل گیا مسئلے کا تو اس نے پکہ ارادہ کر لیا کہ بس بھئی معلوم ہے میرا نکاح نہیں ہوا تو اس نے چھوڑ دیا اس عورت کو چاہے بیوی متارکت کر دے چاہے خامد متارکت بلکل چھوڑ دیا اندر اس کے قریب نہیں جانا طلاق وغیرہ نہیں دی کیونکہ طلاق تو نکاح ہوتا پھر دیتا تو اس نے چھوڑنے کا ارادہ کر لیا کوئی حکم نہیں آئے گا نکاح فاسد کا بات سمجھ میں آ رہی ہے یا اگر یہ خامد اور بیوی متارکت نہیں کر رہے تو پھر قاضی کے پاس مسئلہ لے جائے جائے گا قاضی ان میں جدائی کروا دے گا تو بہرحال نکاح فاسد کے احکام تب آئیں گے جب وطی کر لی جائے اور یاد رکھو ہے جو نکاح فاسد میں وطی ہے یہ بھی وطی بشبہ ہی ہے کیا ہے وطی بشبہ ہی ہے کہ اس نے شبے کی ورہ سے وطی کر لی کہ شاید میرا تو نکاح ہو چکا ہے حالانکہ نکاح تو نہیں ہوا تھا لیکن یہاں پر وطی بشبہ کو الگ ذکر کیا نکاح فاسد کو الگ ذکر کیا کیونکہ نکاح فاسد میں جو وطی ہوگی وہ تو ہے وطی بشبہ نکاح فاسد کے بغیر بھی وطی بشبہ ہو سکتی ہے نکاح فاسد کے بغیر بھی وطی بشبہ پائی جا سکتی ہے جیسے میں نے مثال ذکر کر دی خامد نے بیوی کو طلاق بائن دے دی ہے اور پھر عدد کے اندر وطی کر رہا ہے تو یہاں تو کوئی طلاق دینے کے بعد دوبارہ کوئی نکاح نہیں ہے تو وطی بشبہ تو ہے لیکن نکاح فاسد نہیں تو کبھی وطی بشبہ نکاح فاسد کی وجہ سے ہوگی کبھی بغیر نکاح کے ہی ہوگی وطی بشبہ بات سمجھ میں آگئے تو یہ ہے وطی بشبہ بھئی تو نکاح فاسد میں جو وطی ہوگی وہ بھی وطی بشبہ ہے لیکن نکاح فاسد کے بغیر بھی وطی بشبہ ہو سکتی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے یا دوسری مثال لے لیں ایک شخص ہے اس کا ایک جگہ نکاح ہوا اور کچھ عورتوں نے شرارت کی کہ دیکھو یہ اپنی بی بی کو پہچانتا ہے یعنی پہچانتا لہذا انہوں نے ایک اور عورت کو دلہن بنا کر اس کے کمرے میں بٹھا دیا کہ یہ آئے گا دیکھتے ہیں اس کو پہچانتا ہے یا نہیں اور یہ آدمی آیا اس نے آ کر پہچاننے کے بجائے فوراں ہی وطی کر لی اس کے ساتھ اس کو تو نہیں تھا پتہ یہ میری بی بی نہیں ہے تو یہ وطی بھی شبہ ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی یاد رکھو قیمتی بات ہے مملکت اسلامیہ کے اندر جو شخص بھی وطی کرتا ہے کسی عورت سے صحبت کرتا ہے دو چیزوں میں سے ایک اس پر ضرور آئے گی یا تو اگر یہ اس نے حرام وطی کی ہے تو پھر اس صورت میں حد آئے گی اور اگر یہ حلال وطی کی ہے تو وہاں معلوم ہو وہ بیوی ہے وہاں مہر دینا پڑتا ہے اور اگر وطی بھی شبہ کی ہے شبہ کی وجہ سے یہ سمجھے یہ عورت میری لئے خلال ہو چکی ہے تو اس صورت میں بھی مہر دینا پڑے گا تو دارالی اسلام کے اندر وطی کی وجہ سے دو چیزوں میں سے ایک ضرور آئے گی یا حد آئے گی یا مہر آئے گا بات چل رہی تھی کہ ایک لڑکی نے زنہ کر لیا اب یہ باکیراؤں کے حکم میں ہے یا سیبہ کے حکم میں ہے صاحبین اور امام شافر احملہ فرماتے ہیں یہ حقیقت میں سیبہ ہو چکی ہے لہذا اس کی خاموشی کا اعتبار نہیں ہے زبان سے اجازت اس کا دینا ضروری ہے نکاح کے لئے جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کو تو لوگ ابھی بھی باکیرہ ہی سمجھتے ہیں تو اگر یہ بولے گی تو اس کے لئے عیب کا باعث بنے گا تو یہ حیاء کی وجہ سے خاموش رہے گی اور جب خاموش رہے گی تو اس کے نکاح کا مسئلہ بنے گا لہذا یہ ابھی بھی باکیرہ کے حکم میں ہے اس کی خاموشی بھی رضا مندی کی علامت ہے اور باقی آپ اس کو یہ جو لڑکی جس کی بکارت زنا سے زائل ہوئی ہے آپ اس کو وطی بشبہ اور نکاح فاسد پر قیاس نہیں کر سکتے اس کے زنا کو آپ اس کے زنا کو وطی بشبہ یا نکاح فاسد پر قیاس نہیں کر سکتے اس لئے کیونکہ وطی بشبہ اور نکاح فاسد کے شریعت نے باقاعدہ احکام بتلائے ہیں جب شریعت کی طرف سے احکام آ رہے ہیں معلوم ہے شریعت ان کو ظاہر کر رہی ہے شریعت وطی بشبہ کو کیا کر رہی ہے بھئے دیکھو وطی بشبہ ہوئی ہے ایک عورت کے ساتھ تو شریعت کیا حکم دے رہی ہے اس کو عدد گزارنا پڑے گی اس نے بچے کو جنم دیا تو اسی آدمی کا شمار ہوگا اور نہیں اس کو مہر بھی دینا پڑے گا تو شریعت یہ احکام جب اس پر لاغو کر رہی ہے معلوم ہے شریعت اس کے معاملے کو ظاہر کر رہی ہے چھپا نہیں رہی شریعت چھپا نہیں رہی بلکہ ظاہر کر رہی ہے بات سمجھ میں آگئے تو شریعت وطی بشبہ اور نکاح فاسد کو ظاہر کر رہی ہے جبکہ زینہ جو ہے زینہ کو تو شریعت نے چھپانے کا حکم دیا ہے کہ عیبوں پر پردہ ڈالو بھئی تو لہذا آپ اس زینہ کو وطی بشبہ اور نکاح فاسد پر قیاس نہیں کر سکتے وہاں پر جہاں وطی بشبہ ہوگی یا جہاں نکاح فاسد کے بعد وطی کی گئی وہاں تو لڑکی سیبہ شمار ہوگی اور اس پر سیبہ کے احکام لاگو ہوں گے کیونکہ وہاں شریعت نے ہی معاملے کو ظاہر کر دیا ہے بخلافی بخلاف اس کے جب عورت سے وطی کی گئی شبہ کی وجہ سے یا نکاح فاسد کی وجہ سے یہ نکاح فاسد کا عطف ہے شبہتین پر بشبہتین اور بنکاح فاسد کہتے ہیں بخلاف اس کے جب وطی کی گئی شبے کی وجہ سے یا نکاح فاسد کی وجہ سے لِأَنَّا الشَّرْعَ اَظْحَارَهُ اس لئے کیونکہ شریعت نے اس وطی کو ظاہر کیا ہے حَيْسُ عَلَّقَ بِهِ اَحْكَامًا اس طور پر کہ اس کے ساتھ باقیدہ احکام متعلق فرمائے ہیں اَمَّا زِنَا باقی زِنَا جو ہے فَقَدْ نُدِبَ إِلَا سَتْرِهِ نَدَبَ إِلَا شَيْكَ کا معنی ہے کسی چیز کی طرف دعوت دینا تو اَمَّا زِنَا باقی جو زِنَا ہے فَقَدْ نُدِبَ إِلَا سَتْرِهِ اس کے تو چھپانے کی دعوت دی گئی ہے یعنی اس کا تو چھپانا مندوب قرار دیا گیا ہے حَتَّى لَوِشْتَحَرَ حَالُوهَا لَا يُقْتَفَا بِسُقُوتِهَا یہاں تک کہ اگر اس کی حالت مشہور ہو گئی پھر اس کی خاموشی پر اقتفا نہیں کیا جائے گا یعنی ادھر دیکھئے صاحبین اور امام شافر حملہ فرماتے ہیں زِنَا کی وجہ سے بھی لڑکی سیبہ ہو گئی لہذا اب سیبہ والا حکم ہوگا جیسے وطی بشُبہ یا وطی بینکاح فاسد کی وجہ سے لڑکی کیا ہو جاتی ہے وہ سیبہ ہو جاتی ہے تو سب کا ایک ہی حکم ہوگا امام صاحب فرماتے ہیں نئی وطی بشُبہ اور وطی بینکاح فاسد جو ہے اس کو تو شریعت نے ظاہر کیا ہے اس کے بقاعدہ احکام شریعت نے دیئے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں زِنَا شریعت نے تو اس کے چھپانے کا حکم دیا ہے اس کا تو چھپانا مندوب اور مستحب ہے لہذا آپ اس زِنَا کو اس وطی بشُبہ اور وطی بینکاح فاسد پر قیاس نہیں کر سکتے ہاں اگر یہ جو لڑکی ہے اس کا زِنَا مشہور ہو گیا کیسے اس میں شہور ہوا مثلا اس پر حد زِنَا جاری ہو گئی قاضی تک معاملہ چلا گیا اور حد زِنَا جاری ہو گئی یا یہ زِنَا کرنا اس کی عادت ہے سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے تو پھر اس صورت میں تو اب اس کی زِنَا کی شہرت ہو چکی ہے سب کو پتا ہے لہذا اب یہ سیبہ کے حکم میں ہی ہے اگر حد جاری کر دی گئی اس پر یا اس کی عادت تو بن گئی ہے لوگوں کو پتا ہے تو اب یہ سیبہ کے حکم میں ہے اب اس کی خاموشی پر اکتفاہ نہیں کیا جائے گا یہ معنی ہے یہاں تک کہ اگر اس کی حالت مشہور ہو گئی یعنی حد قائم کر دی گئی اس پر یعادت بن گئی زِنَا اس کی تو لا یکتفا بھی سکوتی ہا تو پھر اس کی خاموشی پر اکتفاہ نہیں کیا جائے گا آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ بَلَغَكِنِّ نِكَاحُ فَسَكَتِّي وَقَالَ تَرَدَتُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا صورت مسئلہ یہ ہے کہ میاں بیوی میں اختلاف آ گیا ولی نے نکاح کروایا تھا ایک عاقلہ بالغہ کا اور پھر بعد میں اب اختلاف آ گیا اس عورت میں اور خاون میں خاون کہتا ہے نکاح ہو چکا ہے کیونکہ جب تمہیں ولی نے نکاح کی خبر دی تھی تو تم خاموش رہی تھی وہ کہتی ہے نہیں میں خاموش نہیں رہی تھی میں نے رد کر دیا تھا میں تمہاری بیوی نہیں ہوں بھئی تو اب یہ قاضی کے پاس مسئلہ چلا گیا اور گواہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے تو اب اس صورت میں کس کا قول معتبر ہے یاد رکھو اسفقہ کا ذابطہ حدیث میں ہے البینت علی المدعی والیمین علی من انکرا البینت علی المدعی مدعی کے ذمہ بینا ہے یعنی گواہی ہے گواہوں کو وہ پیش کرے گا والیمین علی من انکرا اور قسم اس پر ہے جو انکار کرتا ہے بھئی جب بھی کسی مسئلے میں جھگڑا ہوگا دونوں میں سے ایک شخص دعویٰ کرے گا اور دوسرا انکار کرے گا مثلا زہد کے پاس ایک باندی ہے ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے یہ باندی میری ہے اور زہد کیا کرتا ہے انکار تو جو دعویٰ کر رہا ہے وہ ہے مدعی اور جس پر دعویٰ کیا وہ ہے مدعا علی یعنی جس پر دعویٰ کیا گیا ہے اور یاد رکھو یہ جو گواہ پیش کرنا ہے یہ مدعی کے ذمہ ہوتے ہیں مدعی کے ذمہ گواہ ہوتے ہیں اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر مدعا علی پر قسم آتی ہے مدعی گواہ پیش کرے گا اور جو انکار کرنے والا ہے اس کے ذمہ قسم ہے تو مدعی گواہ پیش کرے گا مدعی کی قسم کا اور مدعی کے قول کا کوئی اعتبار نہیں اس کے ذمہ گواہ ہیں اس کو گواہ پیش کرنے پڑیں گے اور جو شخص انکار کر رہا ہے اس کے گواہوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس کے ذمہ قسم ہے بھئی تو گواہی کس کے ذمہ ہوتی ہے مدعی کے اور قسم کس کے ذمہ ہوتی ہے مدعہ علیہ کے یہ ذاتہ ہمیشہ یاد رکھنا اب صورت یہ ہے کہ خاوند نے دعویٰ کیا ہے نکاح کا اور وہ عورت انکار کر رہی ہے تو مدعی کون ہے اور مدعہ علیہ کون ہے تو یاد رکھو ہمارے ائمہ فرماتے ہیں کہ خاوند مدعی ہے وہ نکاح کا دعویٰ کر رہا ہے اور عورت اور وہ لڑکی انکار کر رہی ہے تو وہ مدعہ علیہ ہے اور مدعی کے ذمہ گواہ ہوتے ہیں تو خاوند کے ذمہ گواہ ہیں لیکن گواہ تو اس کے پاس ہیں نہیں لہذا عورت سے قسم لی جائے گی تو عورت کا قول معتبر ہے یعنی اس کے قسم پر فیصلہ قاضی کرے گا خاوند اگر قسم کھاتا ہے نہیں بھئی خاوند کے قسم کا کوئی اعتبار نہیں خاوند تو مدعی ہے مدعی کے قول کو نہیں دیکھا جاتا مدعی کے ذمہ گواہ ہوتے ہیں اس کے گواہوں کو دیکھا جاتا ہے اور جو انکار کرنے والا ہے میں نے بتایا وہ گواہ لے بھی آئے اس کے گواہوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ اس کے قول کا اعتبار ہے قسم کے ساتھ ذابطہ سمجھ میں آ گیا تو ہمارے عائمہ فرماتے ہیں کہ یہاں خاوند مدعی ہے اور عورت مدعالے ہے اور گواہ موجود نہیں ہے تو لہذا عورت کا قول معتبر ہوگا وہ قاضی کے سامنے قسم کھا کر کہہ دے کہ یہ میرا خاوند نہیں ہے میرا اس سے نکاح نہیں ہوا تو پھر قاضی اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا اور یہ بھی یاد رکھنا قسم نفی پر ہوتی ہے اس بات پر نہیں قسم کس پر ہوتی ہے نفی پر کہ میرا اس سے نکاح نہیں ہوا یہ دیکھو نفی پر قسم اٹھائی جا رہی ہے قسم ہمیشہ نفی پر ہوتی ہے اس بات پر نہیں اس بات اگر آپ کسی چیز کا کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے گواہ چاہیے اور آپ انکار کرنا چاہتے ہیں تو پھر انکار کے لئے قسم چاہیے بات سمجھ میں آگئے تو ہمارے آئیمہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر خاوند مدعی ہے اور عورت مدعالہ ہے تو خاوند کے ذمہ گواہ ہیں بھئی اور اس کے پاس تو گواہ موجود نہیں تو پھر عورت سے قاضی قسم لے گا اور عورت جب قسم کھا لے گی کہ میرا اسے نکاح نہیں ہوا ہے تو پھر عورت کے حق میں قاضی فیصلہ کر دے گا تو کہتے ہیں اور جب خاوند نے کہا کہ تجھے نکاح کی خبر پہنچی تھی فسکت تھی تو تو خاموش ہو گئی تھی اور وہ عورت کہتی ہے ردت تو کہ میں نے تو رد کر دیا تھا فالقول قولها تو قول جو ہے وہ عورت کا قول ہے یعنی وہ قول جو معتبر ہے جس کا اعتبار کیا جائے گا وہ اس عورت کا قول ہے وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ الْقَوْلُ قَوْلُهُ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خاوند کا قول معتبر ہے ان کی دلیل سنو امام زفر یاد رکھو امام صاحب کے وہ شاگرد ہیں جو قیاس کے سب سے بڑے ماہر تھے تو وہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہاں پر عورت مدعیہ ہے اور خاوند مدعا علیہ ہے عورت کے ذمہ گواہ پیش کرنا ہے اور قول خاوند کا معتبر ہوگا مدعا علیہ کا کہتے ہیں دیکھو یہ عورت جو ہے یہ رد کا دعویٰ کر رہی ہے کہ میں نے رد کر دیا تھا اور خاوند جو ہے سکوت خاموشی کا دعویٰ کر رہا ہے نکاح کی خبر تجھے پہنچی تھی اور تُو خاموش رہی تھی اور یاد رکھو ایک ہے خاموشی ایک ہے بولنا خاموشی اصل ہے دیکھو میں بول رہا ہوں میں تقریر کر رہا ہوں اس سے پہلے کیا تھی خاموشی تو پہلے خاموشی ہوتی ہے پھر اس کے بعد بولنا پایا جاتا ہے تو خاموشی ہوئی اصل اور بولنا اس کے بعد پیش آیا وہ ہوا خلاف الاصل بولنا کیا ہے خلاف الاصل ہے اور یہاں خاوند کیا دعویٰ کر رہا ہے تُو خاموش رہی تھی نکاح کی خبر تجھے پہنچی تھی اور تُو خاموش تو خاموشی کا دعویٰ کر رہا ہے یعنی اصل کا اور عورت جو ہے کہہ رہی ہے نہیں میں نے رد کر دیا تھا یعنی میں بولی تھی میں نے رد کر دیا تھا اور رد تو عارض ہوتا ہے بعد میں پیش آتا ہے وہ تو خلاف الاصل ہے تو عورت دعویٰ کر یہ خلاف الاصل کا میں نے ابھی تک کیا ذابطہ بتایا کہ مدعی کے ذمہ بینا اور مدعیٰ پر قسم ہوتی ہے اسی کو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو کہ مدعی وہ ہوتا ہے جو خلاف الاصل کا دعویٰ کرے اور جو اصل کا دعویٰ کرے وہ مدعی نہیں ہوتا وہ مدعیٰ ہوتا ہے خامد نے کیا کہا تم خاموش رہی تھی اور خاموشی کیا ہے اصل اور مدعی وہ ہوتا ہے جو خلاف الاصل کا دعویٰ کرے پھر توجہ سے سنو خامد نے کس کا دعویٰ کیا خاموشی کا اور خاموشی اصل ہے یا خلاف الاصل ہے اصل ہے اصل پر جو دعویٰ کرے وہ مدعی نہیں ہوتا جو خلاف الاصل پر دعویٰ کرے وہ مدعی ہوتا ہے اور عورت کس کا دعویٰ کر رہی ہے رد کرنے کا بولنے کا میں نے رد کر دیا تھا اور بولنا کیا ہے خلاف الاصل اور جو خلاف الاصل کا دعویٰ کرے وہ مدعی ہوتا ہے تو لہذا عورت مدعیہ ہے اور خاون مدعالے ہے عورت کے ذمہ گواہ پیش کرنا ہے اور جب وہ گواہ پیش نہ کر سکی تو پھر خاون سے قاضی قسم لے گا خاون کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہے دلیل سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَقَالُ قَالُهُ کہ وہ قول جو معتبر ہے وہ خاون کا قول ہے لِأَنَّ سُقُوتَ أَصْلٌ اس لئے کیونکہ خاموشی اصل ہے وَرَدُ عَارِزٌ اور رد کرنا یہ عارض ہوتا ہے یہ بعد میں پیش آتا ہے فَصَارَكَ الْمَشْرُوطِ لَهُ الْخِيَارُ اِذَا دَعَ الرَّدَّ بَعْدَ مُزِيِّ الْمُدَّتِ تو امام زفر فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہو گیا جیسے مشروط لَهُ الْخِيَارُ جو ہوتا ہے اِذَا دَعَ الرَّدَّ جب وہ رد کا دعویٰ کر دے بعد مُزِيِّ الْمُدَّتِ مُدَّت کے گزرنے کے بعد مشروط لَهُ الْخِيَارُ اس کو سمجھ لیں مشروط لَهُ الْخِيَارُ یاد رکھو بیع کے اندر ایک خیار شرط ہے خیار شرط یہ ہے کہ بائے یا مشتری جو ہیں وہ بیع آپس میں کرتے ہیں دو دن تک مجھے سوچنے کا موقع دو مجھے ایک دو دن تک اختیار ہے اگر میں بیع کو فسخ کرنا چاہوں تو فسخ کر سکتا ہوں مثلا آپ کے پاس ایک گاڑی ہے اور ایک آدمی آپ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ بھئی یہ گاڑی میرے ہاتھ فروخت کر دو آپ کہتے ہیں نہیں بھئی میرے گاڑی بیشنے کا ارادہ نہیں ہے اس نے کہا نہیں بس آپ یوں کریں میں آپ کو پچاس لاکھ اس گاڑی کے دے رہا ہوں اور یہ جتنی اس کی قیمت بنتی ہے وہ بہت مجبور کرتا ہے آپ کہتے ہیں بھئی مجھے گاڑی کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے اس وقت اس کی قیمت کتنی ہوگی لہذا مجھے کچھ سوچنے کا وقت دے دو میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لوں گا بیع ہم کر لیتے ہیں لیکن مجھے دو دن تک اختیار ہے میں دو دن کے اندر بیع کو فسخ کر سکتا ہوں تو آپ نے اختیار رکھ لیا اس کو کہتے ہیں خیار شت کیا کہتے ہیں آپ دونوں نے آپس میں عجاب اور قبول کر لیا بیع منعقد کر لی لیکن دو دن تک آپ کو اختیار ہے دو دن کے اندر اگر آپ نے اس بیع کو رد نہ کیا تو پھر بیع لازم ہو جائے گی پھر آپ فسخ نہیں کر سکتے تو آپ نے صرف دو دن کا وقت لیا ہے تو دو دن کے اندر ہی کرنا پڑے گا اس کو اور یاد رکھو یہ خیار شرط زیادہ سے زیادہ تین دن تک کیلئے ہو سکتا ہے تو تین دن تک کا اختیار رکھا جا سکتا ہے زیادہ سے زیادہ اور اس وقت کے اندر اندر رد کریں گے تو بے فسخ ہو جائے گی اگر اس کے اندر رد نہ کیا تو بے لازم ہو جائے گی نافذ ہو جائے گی پھر اس کو آپ فسخ نہیں کر سکتے اور یاد رکھو یہ جو خیار شرط ہے یہ بائے بھی رکھ سکتا ہے اور مشتری بھی رکھ سکتا ہے تو جو بھی یہ خیار رکھے گا وہ مشروط لہ الخیار ہے جس کے لئے خیار کی شرط لگا دی گئی چاہے بائے ہے چاہے مشتری اب صورت مسئلہ یہ دو آدمیوں نے آپس میں بیع کر لی اور ان میں سے ایک نے اختیار رکھ لیا تین دن کا اور تین دن گزر گئے تین دن کے بعد وہ دوسرا آدمی آیا کہ لاؤ بھائی اب مبیعہ میرے حوالے کر دو یا سمن ہے تو سمن میرے حوالے کر دو جو بھی آیا چاہے بائے ہے یا مشتری ہے وہ سمن میرے حوالے کر دو کیونکہ مدت گزر گئی ہے بے پکی ہو گئی وہ دوسرا کہتا ہے نہیں میں نے تو مدت کے اندر رد کر دی تھی دیکھو مدت گزر چکی ہے مشروط لہو الخیار کیا کہہ رہا ہے میں نے تو بے رد کر دی تھی لہذا بے فسخ ہو چکی ہے میں اب مبیعہ یا سمن آپ کے حوالے نہیں کروں گا تو یاد رکھو بل اتفاق ہمارے تمام ایمہ فرماتے ہیں کہ مشروط لہو الخیار جو ہے اس کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے مشروط لہو جس نے خیار رکھا تھا مدت گزر چکی ہے وہ کہہ رہے میں نے رد کیا تھا تو دیکھو مشروط لہو الخیار رد کا دعویٰ کر رہا ہے جیسے وہاں وہ عورت رد کا دعویٰ کر رہی تھی اور امام زفر فرماتے ہیں جب وہ رد کا دعویٰ کر رہی ہے تو اس کے قول معتبر نہیں بلکہ خامد کا قول معتبر ہے جیسے مشروط لہو الخیار جو ہے وہ جب رد کا دعویٰ کرتا ہے مدت کے گزرنے کے بعد تو بالاتفاق مشروط لہو الخیار جو ہے اس کا قول معتبر نہیں وہ دوسرے آدمی کا قول معتبر ہوتا ہے مشروط لہو الخیار کے ذمہ گواہ ہوتے ہیں تو یہ مشروط لہو الخیار کس کی طرح ہوا اس عورت کی طرح یہ بھی رد کا دعویٰ کر رہا ہے عورت بھی کس کا دعویٰ کر یہ رد کا اور قول اس رد والے کا معتبر ہے یا دوسرے کا دوسرے کا معتبر ہے مشروط لہو الخیار کا قول معتبر نہیں تو وہاں پر بھی عورت جو رد کر رہی اس کا قول معتبر نہیں ہوگا خامن کا قول معتبر ہوگا بات سمجھ میں آگئے تو یہ مشروط لہو الخیار کی طرح ہو گیا جب وہ رد کا دعویٰ کر دے مدت کے گزرنے کے بعد تو جیسے باقرہ نے رد کا دعویٰ کیا تھا یہ بھی رد کا دعویٰ کر رہا ہے اور رد والا ہی مدعی شمار ہوگا لہذا دوسرے کا قول معتبر ہوگا آگے دیکھئے وَنَحْنُ نَقُولُوَ اور ہم کہتے ہیں اِنَّهُ يَدَّعِ لُوزُومَ الْعَقْدِ وَتَمَلُّكَ الْبُزْعِ ہم کہتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے ظاہر کے اعتبار سے عورت مدعیہ ہے اور خاون کیا ہے مدعا علیہ لیکن ہم نے معنی میں غور کیا تو معنی کے اعتبار سے پتا چلا خاون مدعی ہے اور عورت مدعا علیہ ہے اس لیے کیونکہ خاون نکاح کا دعویٰ کر رہا ہے اور عورت اس کا انکار کر رہی ہے کیا کر رہی ہے تو اصل کیا ہے نکاح ہونا اصل ہے یا نکاح نہ ہونا اصل ہے نکاح نہ ہونا اصل ہے پہلے نکاح نہیں ہوتا اس کے بعد کیا آتا ہے نکاح آتا ہے تو عادم نکاح اصل ہے اور نکاح کیا ہے خلاف الاصل ہے اور خاون نکاح یعنی خلاف الاصل کا دعویٰ کر رہا ہے اور عورت جو ہے اصل یعنی عادم نکاح کا دعویٰ کر رہی ہے توجہ ہے پھر سنو مدعی وہ شمار ہوتا ہے جو خلاف الاصل کا دعویٰ کرے اور جو اصل کا دعویٰ کرے وہ کیا ہوتا ہے مدعہ حال ہے ہم نے معنی میں غور کیا تو ہم نے دیکھا خاون نکاح کا دعویٰ کر رہا ہے اور عورت عادم نکاح کا دعویٰ کر رہی ہے اور عادم نکاح اصل ہے اور نکاح کیا ہے خلاف الاصل ہے اور خلاف الاصل کا جو دعویٰ کرتا ہے وہ مدعی ہوتا ہے لہذا خاون مدعی ہے وہ نکاح کا دعویٰ کر رہا ہے اور عورت اس کا انکار کر رہی ہے اور مدعی کے ذمہ بینا ہوتی ہے اور مدالعہ کے ذمہ قسم ہوتی ہے اگر گواہ نہ ہو تو تو یہاں پر اس لئے عورت کا قول معتبر ہے بات سمجھ میں آگئے تو ہم نے معنی کے اندر غور کیا اور دعویوں کے اندر معانی کا اعتبار کیا جاتا ہے نہ کہ الفاظ کا اور ظاہر کا ظاہر کے اعتبار سے اور الفاظ کے اعتبار سے تو واقعی یہاں پر عورت مدعیہ نظر آ رہی ہے لیکن معنی کے اعتبار سے ہم نے غور کیا تو عورت مدعا علیہ ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَنَحْنُ نَقُولُ اور ہم کہتے ہیں انہو يدعی لزوم العقدی کے خاون جو ہے وہ لزوم عقد کا دعویہ کر رہا ہے وَتَمَلُّكَ الْبُزْعِ اور بُزع کے مالک ہونے کا بُزعن میں نے بتایا عورت کی شرمگاہ کو کہتے ہیں کہ نکاح کے بعد خاون بیوی سے نفع اٹھانے کا یعنی صحبت کا مالک بن جاتا ہے تو اسی کو ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَنَحْنُ نَقُولُ اور ہم کہتے ہیں انہو يدعی لزوم العقدی وَتَمَلُّكَ الْبُزْعِ کے خاون جو ہے اس عقد نکاح کے لازم ہونے کا دعویہ کر رہا ہے اور بُزع کے مالک ہونے کا دعویہ کر رہا ہے وَالْمَرْأَتُ تَدْفَعُهُ اور عورت جو ہے اس کو دور کر رہی ہے یعنی انکار کر رہی ہے فَقَانَتْ مُنْكِرَةً تو یہ عورت منکرا ہوئی انکار کرنے والی ہوئی قَلْمُودَعِ اِذَا دَعَا رَدَّ الْوَدِعَتِ جیسے مُودع جب وہ دعویہ کرے امانت کے رد کرنے کا ہم جواب دے رہے ہیں امام زفر رحم اللہ نے اس عورت کے رد کو کس کے رد پر قیاس کیا تھا مشروط لہ الخیار کے رد پر ہم کہتے ہیں کہ یہ اس عورت کے رد کو آپ مُودع کے رد پر قیاس کریں مُودع یاد رکھو اَوْدَعَ يُودِعُ اِدَاعَن کا معنی ہے امانت رکھوانا تو امانت رکھوانے والا ہوا مُودع اور جس کے پاس امانت رکھوائی جائے وہ ہوا مُودع بھئی اب سورت مسئلہ یہ ایک شخص نے دوسرے کے پاس امانت رکھوائی تھی اور بعد میں پھر ان دونوں کا اختلاف ہوا مُودع جس نے امانت رکھوائی تھی وہ کہتا ہے کہ آپ نے میری امانت واپس مجھے نہیں کی مجھے میری امانت دو یا اس کا زمان مجھے دو اور مُودع جس کے پاس امانت رکھوائی گئی تھی وہ کہتا ہے میں نے امانت آپ کو لوٹا دی تھی رد کر دی تھی تو یہاں پر مُودع جو ہے وہ رد کا دعویٰ کر رہا ہے رد کا دعویٰ کر رہا ہے اور بالاتفاق یہاں پر مُودع کا قول معتبر ہے اے امام زفر اس مُودع کے مسئلے میں آپ بھی فرماتے ہیں کہ مُودع کا قول معتبر ہے حالانکہ مُودع تو رد کر رہا ہے تو جیسے وہ عورت رد کر رہی تھی اور ہم نے کہا عورت کا قول معتبر ہے یہاں مُودع کے مسئلے کے اندر مُودع رد کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس مسئلے میں آپ بھی مانتے ہیں کہ مُودع ہی کا قول معتبر ہے اس لیے کیونکہ مانع کی اعتبار سے یہ منکر ہے یہ دعویٰ تو رد کا کر رہا ہے کہ میں نے امانت واپس لوٹا دی لیکن حقیقت میں یہ انکار کر رہا ہے بھئی کس طرح انکار ہے میری امانت دو نہیں تو مجھے اس کا زمان دو وہ زمان کا دعویٰ کر رہا ہے اور یہ زمان کا انکار کر رہا ہے تو یہ منکر ہوا لہذا منکر کا قول معتبر ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو ہم اس عورت کے رد کو کس پر قیاس کرتے ہیں مُودع کے رد پر اور بل اتفاق مُودع جو ہے اس کا قول معتبر ہے تو اس عورت کا بھی قول معتبر ہوگا تو کہتے ہیں فَقَانَت مُنْكِرَةً تو یہ عورت منکرا ہوگی انکار کرنے والی ہوگی جیسے مُودع جب وہ دعویٰ کر دے امانت کے واپس لوٹانے کا بخلاف مسئلہ الخیاری بخلاف مسئلہ خیار کے امام زفر رحم اللہ نے عورت کے رد کو مشروط لہ الخیار کے رد پر قیاس کیا تھا اور جیسے مشروط لہ الخیار کا قول معتبر نہیں تو عورت کا بھی قول معتبر نہیں ہم کہتے ہیں کہ مشروط لہ الخیار کا قول خلاف ظاہر ہے اس لئے اس کا قول معتبر نہیں یاد رکھو ذابطہ پہلا ذابطہ کیا کہ مدعی کے ذمہ بینا ہوتی ہے اگر وہ بینا پیش نہ کر سکے پھر مدعا پر قسم آئے گی یعنی جو انکار کرنے والا ہے اور پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایک ہے اصل ایک ہے خلاف الاصل جو خلاف الاصل کا دعویٰ کرے وہ ہوتا ہے مدعی اور جو اصل کا دعویٰ کرے وہ ہوتا ہے مدعا حلے یہاں ایک اور بات یاد رکھیں کہ مدعی وہ ہوتا ہے جس کا دعویٰ خلاف ظاہر ہو ظاہر کے خلاف ہو جس کا دعویہ وہ ہوتا ہے مدعی اور جس کا دعویہ ظاہر کے مطابق ہو وہ ہوتا ہے مدعہ علیہ بھئی اور مشروط لہو الخیار اس کا قول معتبر نہیں مدت کے گزر جانے کے بعد اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے مدت کے اندر رد کر دیا تھا ہم کہتے ہیں اس کا یہ قول خلاف ظاہر ہے جب یہ خلاف ظاہر ہے اس کا قول معلوم ہے یہ مدعی ہے اس کا قول نہیں معتبر اس کے دعویہ میں تو بینا تھی اس کا قول کیا ہے خلاف ظاہر ہے اور جس کا دعویہ خلاف ظاہر ہوتا ہے وہ مدعی ہوتا ہے اس کے ذمہ بینا ہوتی ہے اس کے قول کا کوئی اعتبار نہیں بخلاف مسئلہ الخیاری بخلاف مسئلہ خیار کے لئن اللزوم قد ظہر بمضی المدتی اس لئے کیونکہ لزوم تحقیق ظاہر ہو چکا ہے مدت کے گزرنے کی وجہ سے بھئی ہم جواب دیتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا کہ مشروط لہو الخیار جو ہے وہ رد کر رہا ہے اور بالاتفاق اس کے قول کا کوئی اعتبار نہیں تو یہ عورت بھی رد کر رہی ہے لہذا اس کے بھی قول کا کوئی اعتبار نہیں ہونا چاہیے تو یاد رکھو ہم کہتے ہیں کہ یہاں مدت گزر گئی ہے وہ خیار والی مدت گزر گئی تو خیار مدت کے گزرنے کی وجہ سے وہ عقد کا لزوم ظاہر ہو چکا یعنی یوں کہو کہ ظاہر اس عقد کے ہونے کا معید ہے ظاہر کیا بتلا رہا ہے ظاہر ہے حال بتلا رہا ہے بھئی اختیار دو دن کا تھا یا تین دن کا تھا اور وہ تو تین دن تو گزر چکے ہیں اس کے بعد اب یہ جھگڑا ہو رہا ہے تو ظاہر تو تعیید کر رہا ہے کہ مدت تو گزر چکی ہے اب اس کے رد کا کوئی اعتبار نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو ظاہر جو ہے وہ مشروط لہو الخیار کے رد کی تعیید نہیں کر رہا رد کی تعیید نہیں کر رہا بلکہ ظاہر جو ہے دوسرے شخص کے قول کی تعیید کر رہا ہے ظاہر جو ہے دوسرے شخص کے قول کی تعیید کر رہا ہے اور یاد رکھو ذابطہ یہ ہے کہ قول اس شخص کا معتبر ہوتا ہے کہ ظاہر جس کی تعیید کر رہا ہو قول اس شخص کا معتبر ہو کہ ظاہر جس کی تعیید کر رہا ہو مثلا دیکھو زید کے پاس ایک باندی ہے عمر نے آ کر دعویٰ کر دیا کہ یہ باندی میری ہے قاضی صاحب یہ مجھے دلائیں قاضی کے پاس چلے گئے قاضی نے ایک عمر سے کہا آپ نے دعویٰ کیا ہے آپ گواہ پیش کریں اور وہ گواہ پیش نہیں کر سکتا تو زید سے قسم لی جائے گی اور زید اب قسم کھا لے گا کہ یہ باندی عمر کی نہیں ہے زید یہ قسم نہیں کھائے گا کہ یہ باندی میری ہے کیونکہ تو اس بات ہے قسم ہمیشہ نفی پر ہوتی ہے کہ زید قسم کھائے گا کہ قاضی صاحب واللہ یہ باندی عمر کی نہیں ہے تو قاضی زید کے حق میں فیصلہ کر دے گا تو دیکھو زید کے قول کا اعتبار کیا قاضی نے کیونکہ ظاہر زید کا معید ہے اور میں نے آپ کو بتلایا کہ ظاہر جس کی تائید کر رہا ہو قول اسی کا معتبر ہوتا ہے ظاہر کیا بتلا رہا ہے یہ باندی کس کی ہے ظاہر یہ بتلا رہا ہے یہ باندی زید کی ہے کیونکہ زید کے پاس تھی زید کی ملکیت میں تھی عمر نے آ کر کیا کر دیا دعویٰ تو ظاہر کس کی تائید کر رہا ہے تو زید کی تائید کر رہا ہے کہ یہ باندی عمر کی نہیں تو ظاہر جس کی تائید کرے اس کا قول معتبر ہوتا ہے اور مشروط لہو الخیار کے اندر بھی وہ رد کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے تو بیعہ کو رد کر دیا تھا لیکن اب تو مدت گزر چکی ہے اور مدت کے گزرنے کے بعد وہ عقد لازم ہو جاتا ہے مدت کے گزرنے کے بعد وہ رد نہیں ہو سکتا تو یہاں پر یہاں پر ظاہر جو ہے مشروط لہو الخیار کی تائید نہیں کر رہا دوسرے کی تائید کر رہا ہے لہذا اس لیے دوسرے کا قول معتبر ہوگا مشروط لہو الخیار کا قول معتبر نہیں توجہ ہے پھر سنو کہ قول اس کا معتبر ہوتا ہے ظاہر جس کی تائید کر رہا ہو ظاہر جس کا معید ہو اس کا قول معتبر ہوتا ہے اور یہ جو مشروط لہو الخیار والا معاملہ ہے اس میں وہ دن گزر چکے ہیں جن میں اختیار تھا ان کے گزرنے کے بعد اب یہ جھگڑا ہے تو یہاں پر ظاہر جو ہے وہ دوسرے شخص کا معید ہے کیونکہ مدت خیار گزر چکی ہے اور مدت خیار کے گزرنے کے بعد عقد لازم ہو جاتا ہے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا اور مشروط لہو الخیار تو رد کا دعویٰ کر رہا ہے تو ایک طرف وہ رد کا دعویٰ کر رہا ہے دوسری طرف مدت گزر چکی ہے مدت کا گزر جانا یہ کس چیز کا تقاضی کر رہا ہے کہ عقد کو لازم ہو جانا چاہیے اس کا رد صحیح نہیں ہونا چاہیے یعنی مدت کا گزرنا دوسرے آدمی کی تائید کر رہا ہے لہذا قول اس کا معتبر ہوگا یہ مشروط لہو الخیار جس نے رد کیا ہے اس کا قول معتبر نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے بخلاف مسئلت الخیار بخلاف مسئلہ خیار کے لئن لزوم قد ظاہر بمزی المدت اس لئے کیونکہ اس عقد کا لازم ہونا وہ تو مدت کے گزرنے کی وجہ سے ظاہر ہو چکا تھا اس لئے مشروط لہو الخیار کا رد معتبر نہیں ہے دوسرے آدمی کا قول معتبر ہے کیونکہ ظاہر حال دوسرے کا معید ہے حاصل کلام کیا کہ قول اس آدمی کا معتبر ہوگا کہ ظاہر جس کی تائید کر رہا ہو ظاہر حال سے جس کا سچا ہونا معلوم ہو رہا ہو اس کے قول کو دیکھا جائے گا اور وہاں مشروط لہو الخیار میں مدت گزر چکی ہے اور مدت کا گزرنا کیا بتلا رہا ہے کہ عقد کو لازم ہونا چاہیے رد نہیں ہونا چاہیے تو ظاہر جو ہے وہ دوسرے آدمی کا معید ہے لہٰذا اس دوسرے آدمی کا قول معتبر ہوگا کیونکہ قول اس کا معتبر ہوتا ہے جس کے ظاہر جس کی تائید کرتا ہے بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے اور اگر خاون نے بینا قائم کر دی اس عورت کے خاموشی پر تو نکاح ثابت ہو جائے گا کیونکہ خاون دعوی نکاح کر رہا ہے تو لہذا اس کے ذمہ بینا ہے اگر وہ دو گوا پیش کر دیتا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا اور یہ عورت اس کی بی بی ہوگی تو کہتے ہیں وَإِنَا قَامَ الزَّوْجُ الْبَيِّنَاتَا اور اگر خاون نے بینا قائم کر دی على سکوت یہا اس عورت کی خاموشی پر سبتاً نکاح و نکاح ثابت ہو جائے گا لِأَنَّهُ نَوَّرَ دَعْوَاهُ بِالْحُجَّتِ اس لیے کیونکہ اس نے منور کر دیا اپنے دعوے کو دلیل کے ذریعے گواہی کے ذریعے اس نے اپنے دعوے کو منور کر دیا یعنی روشن کر دیا گواہی کے ذریعے یا یوں کہو اس نے اپنے دعوے کو گواہی کے ذریعے واضح کر دیا لِأَنَّهُ نَوَّرَ دَعْوَاهُ بِالْحُجَّتِ اس لیے کیونکہ اس نے واضح کر دیا اپنے دعوے کو گواہی کے ذریعے وَإِن لَمْ تَكُن لَهُ بَيِّنَةٌ جِ اگر خامت کے پاس بینا نہیں وہی پچھلا مسئلہ آگیا دونوں میں سے کسی کے پاس گواہی نہیں تو کیا عورت کو قسم کھانا پڑے گی یا نہیں تو امام صاحب فرماتے ہیں اس مسئلے میں عورت کو قسم کھانے کی بھی حاجت نہیں ویسے تو منکر کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوتا ہے مدعی اگر گواہ پیش نہ کر سکے تو منکر پر قسم آتی ہے لیکن امام صاحب فرماتے ہیں چھے مسئلے ایسے ہیں جہاں منکر کو یعنی مدعا علیہ کو قسم کھانے کی بھی حاجت نہیں ہے اس کا صرف انکار ہی کافی ہے قسم کی ضرورت نہیں وہ چھے مسئلے کون سے ہیں یہ حاشیہ میں دیے ہوئے ہیں بھئی یہ چھے چیزیں ہیں جن کے اندر اگر مدعا علیہ انکار کرتا ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں یہاں قسم کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں قسم کھانا پڑے گی اور فتوہ صاحبین کے قول پر ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں نکاح کا مسئلہ ہے خاون کہہ رہے ہیں نکاح ہوا عورت کہہ رہے ہیں نکاح نہیں ہوا تو لہذا یہ عورت پر قسم بھی نہیں ہے یہیسی طرح ایک خاون نے ایک عورت کو طلاق رجعی دے دی اور طلاق رجعی کے اندر آپ جانتے ہیں عیدت کے اندر خاون رجوع کر سکتا ہے اب بعد میں جھگڑا ہوا خاون نے دعویٰ کر دیا کہ میں نے عیدت میں رجوع کر لیا تھا عورت کہتی ہے نہیں اس نے عیدت کے اندر کوئی رجوع نہیں کیا تو یہاں یاد رکھو خاون کے ذمہ بینا ہے اگر بینا نہیں تو عورت کا قول معتبر ہے وہ انکار کر رہی ہے اور عورت کو قسم کھانے کی بھی ضرورت نہیں امام صاحب کے نزدیک لیکن صاحبین فرماتے ہیں قسم کھانا پڑے گی اور فتوہ صاحبین کے قول پر ہے تو کہتے ہیں اور اگر خاون کے پاس بینا یعنی گواہی نہیں ہے تو اس عورت پر قسم بھی نہیں ہے امام صاحب کے نزدیک صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں یہ وہ چھے چیزیں جو ہیں ان کے اندر جو قسم طلب کرنے کا مسئلہ ہے یہ بھی وہی مسئلہ ہے یہ ان چھے چیزوں میں سے ایک چیز ہے تو کہتے ہیں وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْاستِخْلَافِ فِي الْأَشْيَاءِ سِتَّتِ اور یہ چھے چیزوں کے اندر حلف یعنی قسم طلب کرنے کا مسئلہ ہے وَسَيَأْتِكَ فِي الدَّعْوَى انشاءاللہ اور ان قریب آ جائے گا یہ کتاب الدعوہ کے اندر انشاءاللہ بات سمجھ میں آگئی حاصلِ کلام پھر سن لو قاضی کے پاس مقدمہ جائے تو مدعی کے ذمہ گواہ ہوتے ہیں اگر وہ گواہ پیشن نہ کر سکے تو پھر مدعی پر قسم آتی ہے اور قسم ہمیشہ انکار پر کھائی جاتی ہے نفی پر اس بات پر قسم نہیں ہوتی اور پھر میں نے بتایا کہ مدعی اور مدعی کا پتہ کیسے چلے گا تو یاد رکھو جو اس بات کر رہا ہے معلومہ وہ ہے مدعی اور جو انکار کر رہا ہے معلومہ وہ ہے مدعی وہ ہے منکر بات سمجھ میں آگئے اور اگر مدعی کے پاس دو گواہ نہیں ہیں اور وہ قسم کھانا چاہتا ہے نہیں بھئی اس کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں شریعت میں اور جو منکر ہے منکر ہے اس کے قول اور قسم کا اعتبار کیا جائے گا اور پھر میں نے یہ بھی بتایا ایک ہے اصل اور ایک ہے خلاف الاصل تو جس کا دعوی خلاف الاصل کا ہوگا وہ مدعی ہوگا اور جس کا دعوی اصل والا ہوگا وہ مدعا علی ہوگا اور پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ قول اس شخص کا معتبر ہوگا کہ ظاہر جس کا معاید ہو ظاہر جس کی تائید کر رہا ہو قول اس کا معتبر ہوگا دوسرے کے ذمہ بیانہ ہوگی اس کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے چلیے بس ویہادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام